کل میری وہاں پہ دو دنوں کی ٹریننگ ہے ایک کلائنٹ کے ساتھ وہ فیزیکل ٹریننگز ہیں تو کوشش کریں گے کہ ایک بجے سوائے ایک بجے تاکہ اس کو ختم کر سکیں تو آپ تن مندھن کے ساتھ کوشش کریں کہ تین گھنٹوں میں انشاءاللہ کوئی آگ نہیں لگنی پیچھے آپ کے آفیسز میں یا کوئی ایسی ایمیل مس نہیں ہونے والی جو کہ آپ کو ابھی اٹینڈ کرنا ضروری ہے تو آپ جتنا کوشش کریں گے کہ آپ اس کے اندر رہیں اس ٹریننگ میں رہیں اور سوالات پوچھیں بیچ میں انٹریکٹیو بنائیں اس کو اور جتنا اچھا آپ اس کو انٹریکٹیو آپ پوچھیں گے اتنے اچھے میں آپ کے جواب آت دوں سو ایس ایوریون آن بورڈ سب سن رہے تھے میری آواز مجھے کوئی اگر ہمزہ سجاد ہے اور اچھا اب ایک تو یہ کہ چھوٹا سا اگر آپ جیسے میں نے اپنا انٹریکشن کرایا مجھے اب آپ لوگوں کو سب کو میں نے بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو ایک تو بریفلی اپنا تعرف کرا دیجئے اور آپ کی کیا امید ہے آج کے پروگرام سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم وہ چیز پوری ہو سکے آج کے اس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں پرابلم سالونگ اور کرییٹیوٹی کے حوالے سے ٹولز کو بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ایک تو آپ انٹریکشن کرا دیں اور دو الفاظ آپ نے کوئی ایسے دو الفاظ صرف ٹھیک ہے بڑے بڑے جملے نہیں لیکن دو الفاظ ایسے آپ نے بولنے ہیں جو کہ آپ کو ایکسپریس کرنے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ایکسپریس کرتی ہے سو لیٹس موو اہیڈ ہاو ایک میری درخواست یہ ہوگی کہ چیٹ باکس میں میں ذرا ہیزر بیزی ہوں گا آپ کے ساتھ سلائیڈز دکھانے میں اور بولنے میں تو میں بہت زیادہ چیٹ باکس کو نہیں دیکھوں گا سو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنا تارف جو ہے یہاں پہ آپ بول کے آپ اس کے میرے ساتھ شیئر کیجئے تو شاہد شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائک کا مسئلہ ہے حمزہ حمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انمیوٹی نہیں کر سکتے تو ٹکنالوجی کے دنوں میں آج کل کے ایشیوز میں آج کل کے دنوں میں ایک تو سب سے بڑا پرابلم آپ کا کریٹیو پرابلم جو ہے نا وہ یہاں پہ حل ہونا چاہیے کہ why there is a mic problem آج کل کے دور میں and why there is you can't unmute yourself so that's not really a very good idea but anyway جی جناب کون پہلے بتائے گا اپنے بارے میں who is going والیکم السلام جناب نویس شاکر نام ہے میرا ساتھ good نویس صاحب اگر آپ کیمرہ بھی آن کر سکیں ویڈیو آن کر سکیں oh thank you very much جناب نویس شاکر نام ہے میرا کر میں HR ہوں technologies میں یہاں پر ان کے internal operations اور HR کے matter ہمارے پاس کچھ outsource کی ہیں وہ دیکھ نے لیف ساتھو انٹرٹیکشن یہ ہی ہے LLV میں نہیں کیا ہے بی قوم کیا تھا پھر اس کے کون سال سے کمکی میں جیسے ہوں HR admin operations یہ سارے matters جیسے ہوں اوکی ویری گوڈ آپ کہاں پہ ہیں کس یار میں اسلام آب 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 عم ویر ایکسپیکٹیشن ساتھ ساتھ ہم سارا دن لوگوں کے مسائل سنتے ہم ساتھ ہم ساتھ بیتر بیٹر 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 نوید شاکر صاحب نوید شاکر صاحب نوید شاکر جناب نوید صاحب thank you very much نوید صاحب اور what two words can express you is there any ایک تو جس کو کہتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے کہ problem solve کر دی جائے اکثر لوگ جو contact کرتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں وہ solution کے لیے آتے ہیں تو decision making power ہے میرے پاس شکر اللہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو اس پر جیسے کہتے ہیں کہ ضرور تو نہیں کرنا چاہیے لیکن decision making power میری اچھی ہے اور problem جو solving ہے وہ شکر اللہ کا کافی حد تک کافی حد تک جیلتا رہے ہیں very good so you are a problem solver you are part of the solution not the problem yes ایسے ہی ہے یہ team میری یہاں پر ہے ساری کی ساری نمزہ ہے نجمی صاحب ہیں سب سب technology is okay okay چلے جی who else will introduce quickly جناب کون کون ہے ساو سید بات کر رہا ہوں سر has that technology say regional manager of center region جی جی بلکل آرہی بلکل آرہی آرہی اور آپ کیا کرتے ہیں آرہی اور آپ کی کیا expectation چالے انشاءاللہ thank you very much یہ بھی سوچتے رہے کہ what two words express you how do you express yourself سوچتے رہی who else جناب چلے ایسا کرتے ہیں میں نام لے لیتا ہوں اور وہ اپنے آپ کو تعریف کراتے جائے ریحان صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں ایک واحد کیمرہ آن کیا ہوا ہے جنہوں نے تو ریحان صاحب آپ بتائیے چیز کیا چیز چیز چیزوں کو رسول کرنے کے لیے شامل کرنے کے لیے ویری ویری ویڈ چلی یہ والا سوال جو ہی ہے یہ ٹو ورڈ ایکس پرسیا ہے بچوں ہوں گا بچوں ہوں گا بچوں ہوں گا ہمارڈ بچنگ ہنس پرسنن پس ٹو ورڈ ٹو ورڈ ویری ویڈ جالیں گے جی جی محمد سجاد اسلام اور سید حمزہ سجاد جو ہے اگر یہ اپنا تعرف کرا سکیں موالیکم اسلام اسلام علیکم سر میں سید امزہ سجاد زیڈ ٹیکنالوجیز میں ایز ایک وائلٹی کنٹرول مینجر نیشن وائیڈ اس سامباد سے میری سر ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹیمز کے ساتھ کوڈنیشن کرنی ہوتی ہے اور جو بھی انسٹالیشن کرتے ہیں اس کی وائلٹی کو انشور کرانا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں سر ماسٹرز کر رہا ہوں سیبر سیکیورٹی میں ارے واہ آپ سے بچ کے رہنا چاہیے پھر ہیں ہمیں ہماری آن لائن پریزنس کو تانگ کریں گے نہیں افتخار صاحب محمد افتخار جو جو نظر آ رہا ہے میں ان کے بارے میں ان سے پوچھتا جا رہا ہوں محمد افتخار جو ہیں وہ بھی آوڈیو کنیکٹ ہو رہی ہے ان کی انچہیں نہیں ہو رہی شاہد شریف شاہد شریف آپ نے مائک پرابلم لکھی رہی ہے اگر آپ کا مائک حل ہو جاتا ہے تو بتا دیں جلدی اور حمزہ حمید حمزہ حمید نے بھی لکھا ہے کہ انمیوٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو عمران شاہد عمران شاہد صاحب آپ نے یہ لکھے تو یہاں پہ دے دیا آپ نے بتایا نہیں لیکن اس بات پہ زیادہ فوکس نہ کیجئے کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو سرپاس کر سکیں گے ایڈمیسٹریشن میں کام کرتے ہوئے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہوگا تو یہ آپ چیز چھوڑ دیں ایسی چیزیں نہ کیا کریں ایسی چیزوں کے بارے میں ایڈمیسٹریشن ایک ایسی فیلڈ ہے لیکن اور آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو سرپاس نہیں کر سکتے ایسی چیز آپ سوچیں گے تو پھر طرح سٹریس میں رہیں گے یہ ضرور کر سکتے ہیں آپ کے جیسے آپ نے دو ورڈز اپنے بارے میں لکھے کہ ہیومن ریلیشنز فور سیلف ٹرانسفورمیشن تو ہیومن ریلیشنز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں جو آپ کا کام ہے وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ ہر کسی کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں اور ہر کسی ایکسپیکٹیشنز کو نہیں پورا کر سکتے سو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو آپ اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح کی جو ایس او پیز ہیں اورگنائزیشن کی اور جو چیزیں ہیں ان کو آپ بہتر کر سکیں اس کے اوپر کوئی اور موقع ملا مجھے تو مزید بھی انفرمیشن پوری نہیں ہے میرے پاس لیکن آپ کو مزید بھی گائیڈ کر سکوں گا لیکن فی الحال یہی ہے زیشان اختر صاحب جناب آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگ آفیس میں بیٹھے آپ آن کر کے بیٹھ گئے ہیں یا حافظ یونس جی اسلام علیکم سیر حافظ سایم شکریہ میرے سایم میرے سایم زیشان اخترونج مجھے مجھے بیٹھے 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 مجھے 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 تو آج کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کس لیے آپ کو ایکسپیکٹیشن سر آلریڈی آن سرویس پروائیڈر ہیں لیکن آپ سے انشاءاللہ پھر مات حاصل کریں گے سیکھیں گے چھلیں میری خدمات حاصل کرنے کا بہت شکریہ عمیر سلیم ملیکم ملیکم سلام بہت اچھے ہیں میں نے بھی ایسے نینی کی ہے کمپیوٹر سائنس میں آچھا ابھی جاپ کر رہا ہوں ڈی آر پی ایم انٹرنشپ بھی کہہ رہے ہیں نزیہ ٹکی نولیجی نہیں اوکے ٹھیک ہو گیا جناب اور محبوب صاحب نہیں ہے خالد نجمی جناب خالد نجمی صاحب شباز حیدر صاحب بلکل آرہی ہے جناب آرہی ہے جناب بلکل آرہی ہے جی کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گئے جی میں بلکل ٹھیک تھا فالد نجمی فرام زیہ ٹکنالوجیز میں زیہ ٹکنالوجیز میں ایز ایڈریکٹر آپریشن دیکھ رہا ہوں اوکے گوڑ گوڑ تو آپ کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے آج کے پروگرام سے بس آپ سے کچھ سیکھے جائیں بس یہی ہے ہمیں ایسی کچھ چیزیں بتائیں جسی ہمیں ہمارے نالج میں اضافہ ہو اچھا چلیں انشاءاللہ بلکل صحیح اچھا اگر میں کسی کا نام اگر مجھے نظر نہیں آ رہا اور بس ہو گیا تو آپ خود بتا دیں کچھ کا تمہیں نام لیا لیکن انہوں نے تعرف کرنے سے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں آپ بتائیے اگر کوئی لوگ رہ گئے ہیں جو کہ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں اچھا یہ بتائیے چلیں ایک اور طریقے سے ایک اور بات کرتے ہیں آپ کو کس قسم کی پرابلمز آتی ہیں آج آپ نے جس پرگرام میں ریجسٹری دی جی زیشان زیشان اختر زیشان اختر زیشان اختر زیشان اختر زیشان اختر کی مینجر ہوں ساری کی ساری پرچیزنگ وغیرہ دیکھتا ہوں ہم کو جی جائن کرنے کے لیے اس لیے کہ ڈیفرنٹ کی سم کے آپ کے رہتے ہیں مسائل کے پرکیورمن میں مسائل رہتے ہیں کہ کسمر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور ڈیلیوری کیسے کرنے ہیں آج کل بھی اسی سلسلے میں ہوں تو شاید میرے لیے کوئی اس ٹاپک پہ کوئی ہلپ پھول مل جائے آپ کی طرف سے اچھتا نہیں تینکیو ویڈیو مچ ایوریون فور شیڈنگ جس نے موقع ملا وہ اپنی تعرف کرانے کا میں پہلے بھی جیسے ایک ابتدائیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تھوڑا سا لیمیٹیشن ہوتی ہے اس قسم کی ٹرینی پروگرامز کی کہ جہاں پہ ہم آن لائن ہوتے ہیں زوم میں ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے ایڈیپینڈنٹ ہے میرا اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا کوشش کروں گا انٹرنیٹ ٹھیک کر کے واپس آ جاؤں گا اس دنانا آپ لوگ بھاگنا جائیں کہیں پہ لیکن کوشش کروں گا کہ جلدہ جلد واپس آ جائیں لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے میرے بڑے عرصے سے جب سے یہ زوم پہ ٹریننگز ہونی شروع ہی ہے تو کم یہا ساتھ لیکن چانس پھر بھی رہتا ہے کہ کبھی انٹرنیٹ اگر باندھ ہو جائے سو یہ لیمیٹیشنز کچھ ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے زوم کی ٹریننگز کی وجہ سے اور اس میں ہم ذرا دوری کی وجہ سے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کا سب کا شوق ہے سیکھنے کا اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر نئی چیز لرن کرنے کا پرابلم سالونگ جو ہے وہ بسیکلی پرابلمز ہمارے ہر وقت ہی ہمارے ساتھ آتی رہتی ہیں آپ میں سے آپ آپ بتائیں ذرا آپ نے جیسے کہا نا کہ کچھ نیا سیکھنا ہے آپ نے کچھ نئی چیز آپ پتا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے کوئی اگر بتانا چاہے آپ کہنا چاہے کہ پرابلمز یہ ہوتی ہے میری نظر میں پرابلم یہ ہے what do you understand by پرابلم کون ہے کون شیئر کرے گا کسی کی کام میں آنے والی پرابلم ہی ہوتی ہے ہرڈل کوئی آ جائے تو وہ پرابلم ہوتی ہے اور کچھ کس قسم کی ہوتی ہیں پرابلمز کیا کیا ہوتی ہیں ہرڈل تو آ گئی لیکن وہ ہرڈل جو ہے وہ کیا ہے ہرڈل اس میں یہ ہے کہ سب سے ضروری ہے کسٹمر کو سمجھنا کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ان کو سمجھنا ان کی پرابلمز کو سول کرنا ہم 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 اور ان کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم مہ مہ گو مختلف قسم کی پرابلمز کسٹمر کی آپ کی زیادہ تر ہوتی جی جی جس میں کامیاں بھی مل جاتی وہ سول ہو جاتی جس میں نہیں ملتی اس کی ریکوائرمنٹ پھر ہمارے لئے پرابلم زیادہ بن تھی تو آپ کی کسٹمرز جیسے انہوں نے سانساہ صاحب نے کہا کہ کسٹمرز ظاہر ہے ہر کسی کے کسٹمرز ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنی مسئلے ہوتے ہیں اپنے اپنے ایشوز لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو سالف کرنا so any issue which is coming out of out of the کسٹمر which you want to solve that happens with of course everyone اور کوئی اگر کوئی شیئر کرنا چاہے آپ کے لئے پرابلم کی کیا ڈیفیریشن ہے اس میں اگر میں ایڈ کروں سر بعض اوقات جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی کسٹمر کی وہ ہی پرابلم ہوتی ہے ہاں کلائنٹ کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کی لیکن مطلب ظاہر ہے وہ تو کلائنٹ کی پرابلم آگی نا لیکن ان کی ریکوائرمنٹ ان کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے ایک پورا ویڈیو گیم کی طرح اس کو دیکھنا پڑتا کی ہاں لیکن وہ پرابلم کس وقت بنتی ہے یہ آپ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک جوب کا سیناریو بتا رہے ہیں کہ کسٹمر ہے یا کوئی کلائنٹ ہے یا کوئی آپ کا کام ہے اس کے اندر وہ پرابلم بنتی کیوں ہے ماذا وہ ظاہر ہے کسٹمر نے آپ سے ڈیمانڈ کی اگر آپ کا کام ہے کہ آپ نے کوئی سلوشن دینا ہے یا کوئی سولر کا سلوشن دینا ہے تو یہ تو آپ کا کام ہے یہ آپ کی پرابلم کیسے بنی سر وہ پرابلم ایسے بنتی ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس جب ہم ان کی ریکوائرمنٹس ٹائم نہیں فلفل نہیں کر پاتے یہ آپ پھر سوال کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں کیوں نہیں پورا کر پا رہے ہیں اس میں پھر ڈیفرنٹ فیکٹرز بن جاتے ہیں ڈیفرنٹ فیکٹرز یہ کہ کچھ طرف سے ڈیلیز اور کچھ فیکٹرز جیسے پاکستان کے کچھ حالات ہیں یا ڈیفرنٹ فیکٹرز ہر پرابلم کے لیے علیدہ علیدہ کوٹ کیے جا سکتے ہیں کہ کچھ انسان خود کی مسٹیکس اور کچھ اور فیکٹرز بھی ایڈ ہو جاتی ہیں اسی طرح کے فیکٹر ایڈ کی وجہ سے ہم ان کی نہیں فلفل کر سکتے ریکوائرمنٹس وہ ہی ریکوائرمنٹس پھر جیسے سر نے بتایا کہ بدل کے پرابلم جویں بنتی ہیں سال سال ہوتی رہے تو وہ پھر پرابلم بنتی پھر وہ یہی کہ سال ہوگی تو کیا کبھی ایسا ایک اور سوال آئی اسی بات سے جیسے اگر باقی لوگ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں میرا میرا پرابلم آجاتی ہیں جو ان کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پرابلم کیوں بنی یا کسٹمر کی ان ٹائم کیوں نہیں کر پا رہے تو کیا اس کے بعد آپ جب وہ حل کر لیتے ہیں تو کیا کوئی اس کو سسٹم کی شکل دے دیتے ہیں بات میں کہ نہیں کہ آئندہ کبھی ایسی پرابلم آئے گی تو ہم ہمارا تو گول یہی جو ایک چیز رپیٹ ہو رہی تو اس میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے تو اس لیے پرابلم یہی سمجھ لیں کہ ہمیں بہت کچھ سکھا بھی دیتی ہے کہ ہم اتنے ویل پرپیئر ہو جاتے ہیں کہ اگر سیم وہ ہو تو ہم اس پرابلم کے بغیر اپنا کسٹمر کی رکوائرمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے ویل مینجز کر سکتے ہیں وہ اسی سے نا مجھے ایک یاد آئی ایک کہانی ہے ایک اگر اوریجنل ایک کام جی عمران سو مچ اس وقت کوشش کر رہا جب پہلے آپ مجھے انوائیڈ کہتا لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کوئی بات نہیں جیسے ہم ایڈمیسٹریشن میں تو بعض اوقات کوئی آرڈٹ چاہ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں صحیح رہی ہوتی ہیں آرڈیٹر کے آتے ہی کوئی پرابلم آجاتی یہ مثال کے طور پہ پانی ہو گیا یا مثال کے طور پہ جو پانی والا اپنا وہ لیک ہو گیا ایک پرابلم آجاتا ہے اس کا سسٹم پھر ہم نے بات میں یہ بنایا کہ جب بھی اس قسم کو تو ایک دن پہلے ہم اس تمام جس جس روٹ کے اس نے جانا سروے کر لے کوئی اس کو فیس نہ کرنا پڑے جو پہلے آ چکا تو اس طرح سے ہم سسٹم بنا لیتے ہیں آپ کہاں پہ کام کرتے میں سے آپ نے مینشن کیا میں نے گولی میں جواب کرتا تھا پندرہ سال میں جواب کی گولی میں ٹیکسٹائل میں اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ جواب سرچ کرتے ہوئے یہ تو بہت عالی کام ہو گیا تو آپ کس شہر میں ہیں کراچی میں ہوں بک بھی آتھر کی ہے وہ جو روڈ سکسس ہے وہ میری کتاب نہیں میری کتاب میری تین کتاب ہیں بسکلی چوز اور بھی چوزن ہے اور اس کے بعد دو کتاب اور ہیں چاہت اور ایک اور جاپ سرچ کے اوپر ایک اور کتاب بھی ہے جی ٹھیک امران بہت پرانی بات ہوگئی وہ بہت پرانی بات ہوگئی وہ اب تو بڑا عرصہ ہوگیا نہیں میری کوئی رابطہ ٹھیک ہے جی ریحان صاحب جی سا گوا آئی ٹھینک سن سن ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز مجھے ہی نہیں آرہی یا باقیوں کے ساتھ بھی ایشو ہے جی کی آواز کٹ رہی ہے اچھا ریحان صاحب آپ کا میرا حال ہے نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی اچھا چلیں ابھی آپ کی شہد میرا حال ہے امران صاحب اور کوئی سوال تو نہیں آپ 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 سوال ریز تو پیسی پیٹنگ اور ریزنگ پیسی پیٹنگ اچھا پرابلم جو ہے جیسے آپ لوگوں نے سب کو سب نے بتایا ایک پرابلم سب کے لیے ایسی ہوتی ہے جو کہ ایسا میٹر کوئی سیٹویشن آجاتے ہیں کوئی سیٹویشن آجاتی ہے یا کوئی سیٹویشن آجاتی ہے یا میٹر اچھا میں ایک سٹوری آپ کو سنانے والا تھا جو اسی سسٹمز کے حوالے سے جب کوئی پرابلم آتی ہیں یا مسٹیکس ہوتی ہیں یا ایشوز آجاتے پریکٹیکل لوگ ہیں ساری چیزیں آپ کے اردگرد ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یا دنیا کیسے ڈیولپ کی اور پاکستان کے آج کل جیسے بھی کسی نے کہا کہ حالات کی وجہ سے بعض وقت پرابلمز اور آ جاتی ہیں تو ہم ایسے حالات اگر نظر ڈالیں تو ہمیں نا یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ جپان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جنہوں نے اس چیز کے اوپر اور بہت سارے ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ جپان جرمنی یورپین کنٹریز بہت سارے پھر ادھر سے امریکہ کی سائٹ پہ جو نورت امریکہ والے ہیں نیچے ساؤتھ والے تو بچارے کافی برے حالات میں لیکن ملک ان کو ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد بہت تباہی ہوئی تو اس کے بعد جپان میں ایک ڈاکٹر ڈیمنگ نام کے صاحب تھے وہ گئے اور وہاں پہ جب ان کو پڑھائیں لگے امریکہ سے گئے ٹوٹل پرڈکٹیویٹی ٹوٹل کوالٹی کے پرڈکٹیویٹی کے بڑے گروہ مانے جاتے تھے اور اچھی چیزیں وہ بتاتے تھے تو جبان والوں کو یہ کہا ان کے چیمبر آف کامرس میں جب آپ کوئی ایشو آئے کوئی پرابلم آئے یا کوئی مسٹیک ہو تو آپ دو کام کیا ایک کام یہ کیا کیجئے کہ جو بھی پرابلم آئی ہے اس کو فوراں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہ پرابلم تھی اور یہ اس کا ہم نے اس کا نقصان ہوا یا یہ غلطی کی وجہ سے ہوئی اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو کہیں نہ کہیں دوسرا کام یہ کریں کہ پہلا تو یہ کریں کہ نوٹ کر کے اس چیز کو نہیں کریں اور دوسری کام یہ کریں کہ اس کو ہر کسی کو بتا دیں اپنے کمپنی میں اپنے ادارے میں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں سب کو کمیونی کر دیں کہ یہ چیز اس وجہ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تو یہ دو کام ہو تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اس پرابلم کو جس طرح سے سولف کیا ہے اس کو بھی لکھ لینا ہے تاکہ آگے جو آنے والا بندہ ہے اس کو یہ پتا چلے کہ یہ اس طرح دیکھیں مجھے پہلے یہ پرابلم آتی تھی اب یہ نہیں آتی یا کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہر دفعہ یہ پر ہی پھستا ہوں یا مجھے ہر دفعہ نقصان اسی جگہ سے ہوتا ہے یا میں ہر دفعہ یہ ہی غلطی کرتا ہوں جیسے حدیث ہے نا کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک سراخ سے دو دفعہ نہیں رسا جاتا سو اگر ہمارا نبی یہ کہہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا کی تمام تاریخ یہ کہہ رہی ہے اور دنیا کے کامیاب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کامیاب قوم میں یہ کہہ رہی ہیں تو ہم اپنے اداروں میں شاید اس کو بہت بڑے لیول پہ ابھی انسٹل نہ کر سکیں لیکن سٹارٹ کریں اپنے آپ سے اور جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ ہمارا جو ایک اختیار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا اپنے اوپر ہوتا ہے تو ایک جو پرسنل پروفیشنل لائف کو آپ نے الگ الگ کرنے کی جہاں پہ کوشش کرتے ہیں وہ خرابی پیدا کرتا ہے بہت زیادہ تو آپ پرسنل لائف میں بہتر کرنے کوشش کریں تو وہ آپ پروفیشنل لائف میں اپنے چیزوں کو بہتر کرنے کوشش کریں تو آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی خراب کرتی ہے اور یہی چیز اگر گھر میں ہو رہی ہو گھر میں خراب ہو آپ کو بیگم کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں چلے صبح آپ کو ڈانٹ پڑ گئی بیگم سے تو آپ دفتر جا کے دن بھی خراب گزرے گا صبح آپ کو ناشتہ نہیں ملا یا صبح کوئی نوک جوگ ہو گئی یا دفتر میں آپ کے باس نے آپ کو جھاڑ پلا دی یا کوئی سٹریس فل دن گزرا تو وہ ہی جا کے آپ نے گھر میں بچوں پہ نکال دینا ہے یا دینا کوئی آپ چھوٹی سی ذہن میں پرابلم لے کے آئے مسال کے طور پہ آپ کے گھر میں آج کل پاکستان میں تو بہت ساری پرابلم ہیں لیکن مسال کے طور پہ آپ کے گھر میں بجلی کا بلپ فیوز ہو جاتا ہے چھوٹا سا پرابلم ہے اور بجلی کا بلپ فیوز ہو گیا دوسرے لگایا تھا پھر خراب ہو گیا ایک اور ہو سکتا ہے آپ کی تاروں کی کنیکشن ٹھیک نہ ہو ایک چھوٹی سی گھر کی پرابلم کہ یہ بلپ کیوں فیوز ہو جاتا ہے یہ ہر آئے دن بلپ کیوں فیوز ہو جاتا ہے یا آئے دن ایک اور ہمارے گھر میں میرا خیال ہے UPS لگے ہوئے ہیں بہت سارے گھروں میں لگے ہوئے ہوئے ہوں گے UPS ٹھیک ہے یا جو آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں اسے بیٹری ہوتی ہے اور اس کا جو منٹینیبل بیٹری ہوتی ہے جس پانی استعمال نہیں ہوتا تو اس کا پانی چیک کرنا ہوتا ہے اگر نے پانی چیک نہیں کیا تو گاڑی کی بیٹری خوشک ہو جائے گی اس کے وارٹر ٹیبل نیچے چلا جائے گا اور خوشک ہو جائے گی خراب بھی ہو سکتی جلدی خراب ہو جائے گی اگر آپ کی دو تین بیٹری خراب ہوئی ہیں اور آپ پھر بھی ٹھیک نہیں کر رہے اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر کوئی بھی آپ کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گا اور یہی چیز اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں لگائیں کہ جب بھی موسم بدلتا ہے تو آپ کی خانسی لگ جاتی ہے آپ یا آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی یا آپ کو بخار ہو جاتا ہے یا جب بھی مچھروں کا سیزن آئے گا تو سب سے پہلے مچھر آپ ہی حملہ کرے گا تو ہر سال آپ کا ایک ٹائم آتا ہے جس میں آپ بیمار ہوتے ہیں اس بیماری سے قطع نظر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے فور اگر اسلامبال میں رہتے ہیں تو پولن والوں جن کو پولن کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ایک انڈرسٹینڈبل سی بات ہے اس میں وہ بہت زیادہ چینجز نہ کر پائیں لیکن اگر کرنا چاہیں تو شاید اس میں بھی چینجز کر سکتے اپنے فوڈ کی انٹیک کو بہتر کر سکتے سو پوائنٹ is that whenever there is a problem coming in front of you جو آپ کے سامنے بھی سکرین پہ بھی نظر آرہی ہیں کہ difficult questions ہو سکتا ہے matter ہو سکتا ہے کوئی negative situation ہو سکتی ہے وہ problem ہے how you are going to make this happen that this thing does not occur again یہ دوبارہ آپ کے سامنے نہ آئے یا اگر آئے تو اس intensity سے نہ آئے so over the years you can develop that kind of attitude in yourself that can help you to improve your personal hygiene or personal process of taking care of that bulb جو کہ ہر دوسرے دن fuse ہو جاتا ہے یا وہ آپ کی صحت جو کہ ہر عرصے کے بعد آپ کو knock کرتی ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے so یہ سارے indicators ہوتے ہیں کہ there is something going wrong around us اور وہ جو wrong ہے that is basically the problem اور اس کا جو solution ہے وہ کسی اور کے پر نہیں ہے situation کی evaluation پہ ہے جو کہ آپ کے سامنے چل یہ ایک چھوٹا سا نا ایک test میں کرنے لگا ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اگر آپ لوگ اپنے camera on کر سکیں تو میں بھی آپ کو دیکھ سکوں کہ کس طرح سے یہ ایک four finger test ہے جو کہ ہم کریں گے ٹھیک ہے problems کو دیکھنے کا تو کیا ہے اور جو camera on کرے گا اس کو ایک انام ملے گا چلو جی سعود صاحب نے بھی camera on کر لیا ہے یہ بھی on کر لیں کوئی بات نہیں یہ بھی ہمارے بھائی بھائی ہیں سارے جو X A D technology والے Z technology والے ہیں وہ تو سارے on کر سکتے ہیں اور بھی لوگ ہیں وہ بھی اگر on کرنا چاہیے اچھا آپ لوگوں نے ایک مووی بتاتا ہوں میں یہ اس مووی میں ایک چھوٹی سی ایک exercise آئی تھی آپ لوگوں نے کسی نے دیکھی ہے پیچ ایڈمز پیچ ایڈمز ایک مووی ہے روبن ویلیمز کی اور یہ تو میرا خیال 20-25 سال پرانی فلم ہے یہ آپ کو اس طرح سے یاد آئے گی یہ وہی فلم ہے لیکن آپ نے دوسری دیکھی ہوگی انڈیا نے اس کا جو ایک کوپی بنائی تھی منہ بھائی ایم بی بی ایس منہ تھی منہ بھائی اس کے اوپر بنی ہوئی اسی کو کاپی کر کے انہوں نے انڈین ورجن اس کا بنایا تھا تو یہ پیچ ایڈمز مووی ہے روبن ویلیمز مر گیا ہوئے لیکن یہ میرا حال 20-25 سال پرانی فلم ہے اس میں ایک ٹیسٹ اس وہ ایک سٹوری کے دوران ایک چیز چاروں فنگرز اس طرح سے اپنے آنکھوں کے سامنے لے آئی آپ جن لوگ نے کیمرے آن نہیں کہ وہ بھی یہ کر رہے ہوں گے وہ اپنے سامنے چار فنگرز لیں اوکی اب آپ ان فنگرز کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کتنی فنگر نظر آ رہی اپنی اپنی فنگرز دیکھنی آپ نے اپنی اپنی فنگرز اپنے سامنے لے اور فنگرز کو دیکھیں کتنی فنگرز نظر آ رہی چار ہی نظر آ رہی ہوں گی نا چار ہی رہی چار سے زیادہ کیسے چار ہی آ رہی اچھا اب یہ مسال کے طور پر یہ جو فنگرز ہیں this دیکھئے اس کے اوپر فوکس کریں then how many fingers you see سمجھ بات زیادہ نظر آ آ زیادہ نظر آ آرہی آٹ ہو گئی کسی کے لیے کسی کے لیے ہے نا اچھا اب یہ کیا ہوا باقی صاحب کو نظر آ رہی ہیں باقی لوگ آ رہی ہے چیٹ میں لکھتے جا رہی ہیں آپ عمران شاہد صاحب کی دو سے تین ہو گئی ہیں یہ عمران صاحب آپ کی بدل کی جا رہی ہیں تو اچھا یہ جو اچھا یہ ایشو کیا ہے اس کے اندر اب یہ جو ہے یہ پرابلم ہے بعض اوقات ہم جب بہت زیادہ اپنے سامنے جو پرابلم ہوتی ہے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں سلوشن نظر کم آتا ہے اگر پرابلم کے اوپر ہی فوکس یہ آئیڈیا یہ ہے اس کے اندر اس پیچ ایڈمز میں بھی اس موڈی میں اس نے یہ بتایا کہ اگر ہم روزانہ کی بیسس پہ صرف پرابلم کو دیکھتے رہیں گے اس کو کوست رہیں گے اس کو برا برا کہتے رہیں گے پرابلم کو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اس کی بیسس پہ سٹریس لے لیں گے تو پرابلم تو ویسی ہی رہے گی وہ تو نظر آتی رہے گی لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلوشن جو ہے وہ پرابلم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے سلوشن پرابلم کے باہر ہوتا ہے اس کے اندر نہیں ہوتا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نظر آرہا ہو تو اگر آپ جب اور وہ چیز آپ کو ممکن ہے کہ ایک نئے طریقے سے کوئی حل پیش کرنے کوئی مجھے نہیں معلوم کہ وہ حل ہوگا اور نہ میں انڈویجولی آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہے کہ حل کیا ہوگا حل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے اور بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کی جو منٹل فیکلٹیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ان ایشیوز کا حل اپنے اپنے ایڈگیڈ سے دیکھیں آج کے دن میں ہم کوشش کریں گے آخر میں پہنچتے ہوئے میں آپ کچھ چار ٹولز ہیں پرابلم سالونگ کے جو کہ زیادہ تر استعمال کی جاتے ہیں پرٹیکلر پرابلم کو حل کرنے کے لئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہماری ہر کسی کا طریقہ کار ایک جیسا نہیں ہوتا سلوشن نکالنے کا پرابلم کو دیکھنے کا بھی ایک جیسا طریقہ نہیں ہوتا اور پرابلم کو سولف کرنے کا بھی ایک جیسا طریقہ نہیں ہم سارے اپنے اس کو کہتے ہیں ہم اپنے قیدی ہیں اپنے بیک گراؤنڈ کے یا اپنی جو ہمارا پاسٹ گذر چکا ہوا ہے اس کے یا جو ہماری لرننگ ہو چکی ہوئی ہے اس کے اس کے ہم قیدی ہیں ہم اچھے قیدی بھی بن سکتے ہیں اور برے قیدی بھی بن سکتے ہیں اگر ہم پرابلمز کے قیدی رہے ہیں تو پھر ہمیں پرابلمز ہی نظر آتی رہیں گے اگر ہم کہیں سے سلوشنز کے قیدی بن گئے ہیں تو ہماری پرسنیلٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہم اگر بہت خوشگوار ہیں موڈ میں ہوتے ہیں تو ہماری ہمارا پرابلمز کو حل کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا اور اگر ہم نے کبھی زندگی میں مصیبتیں دیکھی نہیں تو پھر ہمیں پرابلمز اور طرح سے نظر آئیں گی لیکن اگر ہماری پرابلمز کے سلوشن اور طریقے سے کوشش کریں گے ہمیں پرابلمز اور طریقے سو ایگری آپ کے کہے بغیر میں بہت سارے آپ کے ایشوز سے اگری کرتا ہوں میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں اسی طرح کہ لوگوں سے ہر وقت ملتا جلتا رہتا ہوں اور کوشش یہ کرتا رہتا ہوں کہ لوگ مسئلے میں کیوں ہیں اور ان کا طریقہ کار اس مسئلے کو حل کرنے کا کیا ہے مسئلے کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں ہوتی نا ساس بھوالا جو معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں بہت سار سبورڈینیٹ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وقت اس کو مسئلے میں پائی رکھو تاکہ یہ ساری نہ اٹھا سکے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باس نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا اور کا پوٹول نے لویا یا میری دیسک پہ آج مٹی پڑی ہوئی تھی میری چائے ٹائم پہ نہیں آئی میرا آج آفیس کا بلپ فیوز ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں کیا تو بے انتہا قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو یا کمپیوٹر والے بیٹھے میں آج میری ونڈو اڑ گئی آج کنیکٹ نہیں ہو رہا یا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہ تو وہ ساتھ ہی آئی ٹی والے کو فون کریں آئی ٹی والے بھی ساتھ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر اوقات کے یہ سارے لوگ اپنے مسئلے خود کیوں حل کرتے سارا وقت ہمیں کھول کرتے رہتے تو بہت سارے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں بہت طریقہ کاری ہوتا ہے کہ باز وقت لوگ جو ہیں وہ اگر سیلف سیفیشنٹ ہیں یا انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نہیں ہوتا یا کال کرتے ہیں تو بڑا لمبا ٹائم لیتا کال کرنے میں تو ہم کوس رہتے ہیں میرا موبائل فون کھراب موبائل فون بنائے یہ خراب ہو گئے یا پھر اس کے اندر اتنے اپنے جمع کر لیا کہ اتنے اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں کہ وہ بچارہ چالے نہیں سکتا وہ اس کی کپیسٹی سے باہر ہو گیا کپیسٹی ہوتی ہے آپ جیسے انسان کی کپیسٹی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایک خاص حد تک کچھ چیزیں برداشت کرتے ہیں وہ موائل بھی ایسا ہی ہے کمپیوٹر بھی ایسا ہی ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتے ہیں لیکن اس کوئے میں چھلانگ بہت سائے لوگوں نے ماری ہوگی تو جنہوں نہیں ماری ابھی تک وہ ہی مار کے دیکھ لیں بھائی اپنا شوق پورا کر لیں لیکن جو میہ بیوی کے ریلیشنشی بہت بہت زیادہ اس قسم کے کچھ عرصے کے بعد پرابلم آجاتی ہیں اور پھر ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پرابلم کو کیسے ہم نے سالف کرنا کیونکہ دیفرن پرسنیلٹی ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے کہ پیپل آرونڈ آس ہاو پیپل آر دیفرن فرم آس ایوی آرین 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 پیرنٹس ایون سیم پیرنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب آپس میں ان کی فرکشنز ہوتی ہیں بہت ساری کیونکہ پیسٹیلٹی ہوتی ہیں لوگوں کی پرابلم کو دیکھنے کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے اسی طرح آفیسز میں لوگ مختلف ہوتے ہیں تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سے ان کے سیلوشنز وہ دیکھ رہتے ہیں اچھا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک پیراگراف آئے گا آپ نے پیراگراف پڑنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں کیا پرابلم آتی ہیں اور پرابلم کہاں ہوتی ہیں اور ہمیں آپ پڑ گئے لیکن مجھ دو دفا دی لکھا وا وہ ہم یہ ہماری ذہنیت ہے یہ ہماری جو ہے نا ایک کائند آف یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ نہیں بہنی بہنی دفا پڑا تھا میں ساتھ ہی ہوا تو مجھے بڑے اس قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں بہنی آئیڈی 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 یونیک نہیں ہے کہ ہمیں کیوں مسئلے آرہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ میرا ہی سوچ کیوں نہیں چل رہا اور یہ میرے ہی کمپیوٹر کیوں خراب ہوتا ہے یہ ہم سب کی نظر نہیں آتی باز سامنے پڑی بھی چیز نظر نہیں آتی اور اس سے ایشوز آتے اچھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ورکنگ بیک ورڈز ورکنگ بیک ورڈز کا مطلب یہ ہے دنیا کے جو بہترین ایڈیٹرز ہیں ایڈیٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایڈیٹرز جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ڈیٹیل ڈورینٹڈ ہوتا ہے اور وہ ورکنگ بیک ورڈز کرتا ہے ورکنگ بیک ورڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا پڑھنا شروع کر اگر آپ اس کو الٹا پڑھنا شروع کرے تو آپ پہلے جملے میں ہی چیز نظر آ جائے کیونکہ جب آپ الٹا پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچ سوچ کے پڑھیں گے کہ ایڈیٹرز جو ہیں وہ اگر کسی کتاب کو ایڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جگہ پہ جا کے الٹا پڑھنا شروع کر دیں جو کہ اگر سیدھا پڑھیں گے اگر ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کیجئے گا آپ اپنے گھر میں روز اینٹر ہوتے ہیں آپ اپنے دفتر میں روز اینٹر ہوتے ہیں آپ کو اپنے دفتر میں مٹی پڑی ہوئی کسی ایک ٹیبل کی اوپر یا ایک چیز ایک کرسی بڑے اٹسے سے پڑی ہوئی ہے پیچھے پردہ خراب ہوا ہوا ہے وہ تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے وہ کبھی نظر نہیں آئے گی لیکن آپ جب کسی دوسرے کے آفیس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسی چیز جو کہ ایک آوٹ آف آن یوزیل ہے وہ فورا نظر آ جاتے ہی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو اور آپ ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی چیز جو ہے وہ تو آدت بن چون کے اگر خراب نظر بھی نہیں آتی سو پرابلمز کے سلوشن کے لیے ایک طریقہ کار یہ بڑا ایپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھنا شکر کرو اور ان کو زاوی بدل میں جب ٹریننگز کر رہا ہوتا ہوں فیس ٹو فیس ٹریننگز ہوتی ہیں تو میں لوگوں کو بعض دفتروں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ میری کرسی چلی گی میری چیز چھیر دی یہ کیسے ہو گیا تو وہ جو دفتروں میں ہم نے اپنی سٹیشنز اور کھانے کی جگہیں بنا لی ہوتی ہے کی پسی سے گا ٹرائی ٹو مو آران اور آپ اپنی کرسی کو چھوڑا نہیں تھا اکثر اوقات آپ کو جب کسی نئی اینگل سے چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک سا آپ کے سامنے ایلیمنٹ پیش کرتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے مجھے کبھی نظر نہیں آیا تھا آپ کوشش کریں یہ ایک عجیب سا سیجیشن ہے اس پر مزاق بھی اٹھ جاتا آپ اپنے گھر میں کسی اور رستے سے انٹر ہونے کوشش کریں آج شام کو دیوار پھلانگ جانے لگ میں دیوار پھلانگ گیا بیگم صاحب نے پکڑا اور آپ کے سر پہ جو دلتر لگ گئی لیکن سمجھا آندا لیکن وہ دیفرنٹ رستے سے میری مرادیہ تھی کہ میں ایچ آر میں تھا جب سرینہ میں اور ٹرانسور میں بھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اپنے دفتر میں کیونکہ بہت سارے ایڈیالز ہیں اسلامباد سرینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بہت سارے رستے ہوتے ہیں تو میں اپنے آفس سے پہنچنے کے لیے ہوتل میں جانے کے بعد مختلف رستے اپناتا ہوتا تھا کہ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی مختلف قسم کے جن سے آپ کی ملاقات کم ہوتی ہیں اور پھر آپ کوئی چھوڑا سا پتہ بھی چل جاتا ہے تو میں اکثر اپنے گھر کے ایریے میں بھی گلی کوئی چینج کر پروبلمز اس وقت بڑی پروبلمز بن جاتی ہیں جب وہ ایک چھوٹی سی گیم اور کرتے ہیں ہلو نہیں سر چلیں thank you very much لیکن کیمرے آپ نے آنی کیے اس کی مجھے شکایت رہے گی آپ سے آپ لوگوں نے کیمرے آنی کی میں نے چھوٹی سی گیم آپ کھلانی ہے ایک اور گیم چھوٹی سی ایک ٹھیک ہے آپ یوں کرے آپ جو کہیں بیٹھے ہوئے نا آپ کی ٹیبل پہ پڑھا ہوگا گلاس پڑھا ہوئے کسی کے ٹیبل پہ یا مگہ پڑھا ہوئے ریحان صاحب نے بھی اٹھا رہی گلاس میرے پاس فون پڑھا ہوئے اگر چلیں فون پڑھا ہوئے تو فون اٹھا لیں گلاس ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اپنے سامنے اس طرح سے کھڑا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کا بازو اس طرح سے سٹریچ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس گلاس ہے سٹریچ کر لی ٹھیک ہے اب جیسے ریحان صاحب کی صرف مجھے تصویر نظر آ رہی ہے تو ریحان صاحب نے سامنے کیا گلاس آگے اٹھا لیا اور سعود صاحب آپ کی بھی تصویر نظر آ رہی ہے لیکن سٹریچ کرنا آپ بازو کو سٹریچ کرنا ٹھیک سٹریچ کر ٹھیک آگ آپ مجھے بتائیں کہ can you keep this stretch for 10 seconds yes or no yes yes can you keep it stretched for 1 minute yes can okay you can but can you keep it stretch for 10 minutes یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے باس بہت ساری چلے thank you very much آپ یہ سامنے چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس بسیکلی آپ کے پاس جیسے ریحان صاحب نے کہا کہ پانی پی لیتے جب اٹھا لیا ہوتی ہے جب آپ نے گلاس اٹھا لیا اور اس کے اندر پانی تھا اور آپ نے سامنے رکھا تو پہلا قدم اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھائی اس کو پینا ہے یا اگر آپ نے پین اٹھا لیا تو اس کو آپ نے اس سے کچھ لکھنا ہے اگر آپ گلاس اٹھا کے کاغذ اٹھا کے کھڑے رہیں گے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے وہ شروع کے دس سیکنڈ تو بہت اچھا رہے گا ایک منٹ بھی بہت اچھا رہے گا لیکن وہ پرابلم دس منٹ کے بعد بڑی پرابلم بن جائے تو بہت ساری پرابلم چھوٹی ہوتی ہیں شروع میں ہم خود ان ایکشن کی وجہ سے ایکشن نہ لینے کی وجہ سے ان کے کر دیتے تو وہ جو پرابلم ابھی چھوٹی تھی کہ ابھی سامنے ہاتھ سٹریچ تھا آپ دس سیکنڈ کے لیے رکھ سکتے تھے دس منٹ تک اگر وہ ہاتھ سٹریچ رہے گا تو شل ہو جائے گا درد کرنا شروع ہو جائے گا پرابلم بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں اگر ہم اس کے ہیں کہ ہم انلکی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہی پرابلم بہت ساری آ رہی ہیں اور لوگوں کے پاس آتی نہیں ہے اور ہمیں ہی آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پچھلی پرابلم آئی تھی ابھی تک ہم اسی سے نہیں نبڑے اسی کو پکڑ کے بیٹھے جب تک اس سے نہیں نبڑیں گے تو آگے کیسے تصویریں ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تصویریں یہ کہا گیا کہ اس کے اندر سے تصویریں آپ نے دیکھ نہیں کہ یہ اخباروں میں کتنی تصویریں وہ کچھ لوگ اپنے آپ کو انلکی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ لکی سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو لکی سمجھتے تھے جب ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو انہوں نے بڑی جلدی کام ختم کر لیا اور دس سیکنڈ کے اندر بتا دیا کہ اس کے اندر ترتالیس تصویریں جو لوگ انلکی سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کو حل ہی نہیں ملے گا کسی چیز کا وہ لگے رہے لگے رہے ان کو کوئی دس منٹ کے بعد انہوں نے کاؤنٹ فوکس اس چیز پہ کیا جو لگی تھے کہ there should be something some catch in this activity why this activity is done and we can find out جو انلکی سمجھتے تھے اپنے آپ کو یا جو ہمیشہ problem پہ focus کرتے تھے وہ ساری اخبار دیکھنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس چیز پہ فوکس نہیں کیا کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے so there can be catches in different problems around us and if we start finding out that اس کو آپ سے ریکارڈ کرنا ہے گردر سنگھی نہیں کوئی ہے گردر سنگھی سنگھی سمجھ لیکن گردر سنگھی کوئی نہیں ہے آپ جب یہ کرنا شروع کرنے گے تو کچھ چیزوں کو ظاہر لمبا ٹائم لگتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک بندے جس نے زندگی میں پانچ سال تک بڑا مشہور پلیئر ہے اور پانچ سال تک ایک گیم بھی نہیں ہاری ابھی تک اس کا ریکارڈ ہے جان شہ رکھ ہاں جی آپ بہت کلوز سوری میں نام نہیں دیکھا جان شیر خان تھا جس نے سپاش میں کوئی بھی گیم نہیں آ نہیں یہ بلکل آپ بہت کلوز ہیں لیکن یہ جہانگیر خان تھا بیس سوری جہانگیر خان جہانگیر خان تھا جس نے اس کا ریکارڈ ہے ابھی تک ریکارڈ ہے وہ گیم میں بنتی ہیں تقریباً پانچ سو پچپن یا پانچ سو ساٹھ آپ گوگل کریں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اس کو تیس سال سے زیادہ ہوگئے ریٹائر ہوئے بھی لیکن ابھی تک ریکارڈ ریکارڈ کی حال اب اپنا اس کی میند کی وجہ سے اور اس کی گیم اس کے خیلتے تھے لکی بھی کہہ سکتے ہیں سم ہو موسیقی 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 یہ ہوتا ہے نا زوم پہ اکثر اس قسم کے حرکتیں ہو جاتی ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جانگیر خان اب اس بارہ گھنٹے روزانہ اس قسم کے وہ ایکسرسائز کیا کرتا تھا اور یہ بھی میں سارا ایک بیس سی بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں اس لیول تک لے کے آ سکوں اور آخر میں ہم کچھ ٹولز بھی دیکھیں گے آپ اس میں سے کون کون سی چیزیں کرتے ہیں کون کون سی نہیں چیزیں کرتے ہیں یہ آپ نے خود اپنے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پرڈکٹیو لوگ کرتے ہیں اس کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ایک ڈیسپلن کا حصہ ہے ایک انیلیسس کا حصہ ہے ایک ڈیویلپمنٹ کا حصہ کیا آپ پلان کرتے ہیں کیا آپ چیزوں کی ترجیحات کو سیٹ کرتے ہیں پرارٹائز کرتے ہیں کیا چیزیں لکھتے ہیں بانڈریز اپنی سیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پرڈکٹیو لوگوں کے بارے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بانڈریز بھی سیٹ کرتے ہیں وہ لوگ one thing at a time بھی کرتے ہیں وہ انیلیسس بھی کرتے ہیں it worked and they recognize what didn't work and they anticipate obstacles and come up with solutions اور پھر they commit to continuous improvement اپنی improvement کرنے کا ایک بہت بڑا ان کے اندر مادہ ہوتا ہے کہ وہ regular level پہ اپنے آپ کو develop کرتے ہیں یہ ایک بڑی important چیز ہے کہ جو problem solvers بھی ہوتے ہیں اور جو productive لوگ ہوتے ہیں وہ important سوالات پوچھتے ہیں ہمیں بعض وقت ہماری generation بھی ایسی تھی اور اب ہمارے شاید بچوں کی generation ایسی نہیں ہے لیکن ہماری generation تو کم از کم ایسی تھی کہ ہمیں سوال پوچھنے سے کافی رکا گیا اور ہم نے جتنے سوال پوچھے یا جو کچھ کیا وہ خود اپنی understanding سے یہ کوشش کرتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کہ یا نہیں سوالات پوچھنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی ہے بعض وقت آپ اپنے آفس میں بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم سوالات نہ پوچھیں problems کا solution یا productive ہونا جو ہے نا وہ کافی حد تک depend کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ سوالات کس میں پوچھتے ہیں دن میں سوالات کتنے پوچھتے ہیں کوئی problem آ جاتی ہے تو کس سے سوال پوچھتے ہیں کیسے سوالات پوچھتے ہیں کس طرح سے سوالات پوچھتے ہیں یہ بڑا important چیز ہوتی ہے they develop keystone habits habits اپنی develop کرنا اور keystone habits جو ہیں وہ habits کہلاتی ہیں جو کہ that help you to develop your productivity they help you to create a change in your day-to-day routine and they basically instill in you a regular or continuous improvement کا جو mechanism ہے وہ آپ کے اندر کر دیتے ہیں اور پھر productive لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ automate بھی کر دیتے ہیں چیزوں کو اور delegate بھی کر سکتے ہیں so آج آپ کے اس process میں جہاں جہاں پہ technical issues آتے ہیں چیزیں آتی ہیں آپ نے خود اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ now it is your it is question up to you میری خواہش تو ہوگی لیکن time ہمارا حدہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس پہ سب پہ جوابات دیں آپ ان میں سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی نہیں کرتے ہیں اور جن کو آپ نے آنے والے وقت میں develop کرنا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو یا تو number 1 problems آنے ہی نہیں دیں گی یا کام آئیں گی یا problems اس level تک نہیں پہنچنے دیں گی جہاں پہ وہ ان کا solution بہت مہنگا ہو جائے یا ان کا solution ہی ختم ہو ٹھیک ہے تو میری ایک 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 چیز اور ہوگی وہ میں نے آج کی presentation میں تو نہیں ڈالا ہوا لیکن آپ لوگ پڑھئے گا ضرور اس کو وہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں اگر لکھا جا سکے ایک urgent اور important کا matrix ہے آپ نے اگر دیکھا ہو تو urgent اور important ٹھیک ہے کیا چیزیں urgent ہوتی ہیں اور کیا چیزیں important ہوتی ہیں ان کا ایک matrix بنا ہوا ہے یہ سٹیون کووی نے میرا خانہ سب سے پہلے بنایا تھا اور یہ آپ internet پہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اگر نہیں تو میرے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں basically organizations میں trainings کرتا ہوتا ہوں آپ کے urgent اور important matrix کے اوپر یہ وہ matrix ہیں جو کہ آپ کی بہت ساری problems کو یا تو آنے نہیں دیتا یا پھر ان کو اس نہج تک نہیں پہنچنے دیتا جہاں پہ وہ solution سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے personal discipline کا اور matrix ہے اس میں basically idea یہ ہے کہ آپ نے ایسی چیزوں پہ کام کرنا ہے جو کہ not urgent ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھئے گا یہ end ذرا صحیح نہیں لکھا گیا لیکن not urgent ہے اور important چیزیں اگر آپ ایسی چیزوں پہ کام کریں گے اور اپنے day to day routine میں اپنی personal professional life میں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ important ہے لیکن ابھی urgent نہیں ہوئی اگر آپ ان کے اوپر کام کریں گے تو بہت ساری problems جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گی آئیں گی کم اور آپ تو ان کے solution بھی آسانی سے مل سکیں any questions up till now کوئی آپ کا ذہن میں سوال ہو کوئی بات ایسی آپ نے کر دی کیوں جی any questions no question it's a good question one most important skill for your job and your carriers is critical is critical thinking critical thinking بڑی ضروری ہے اور یہ SHRM کا جو body ہے اس نے اس کو ایک بہت important workplace success کے لیے کہا ہے کہ آپ کی critical thinking ہونا بڑا ضروری ہے اب critical thinking ہوتی کیا ہے critical thinking is basically what to believe or do you are focused on deciding what to believe or do critical thinking is best understood the ability of anyone to take charge of their own thinking آپ نے اپنی سوچ کی اب خود سے اس کے لیے نہیں ہے اور critical thinking کا بڑا important element یہ ہے it is looking at the possible angles of any issue ہر angle سے کسی issue کو دیکھنا that is basically part of the critical thinking that is very important element critical thinking develop کیسے ہو سکتی ہے اس کے بہت سارے ذریعے ہیں آپ لوگ کی اگر critical thinking ہے بعض لوگوں کی critical thinking ویسے ہی by design of their personality develop ہوئی ہوتی ہے لیکن اگر آپ improve کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے areas ہیں بہت سارے طریقہ کار ہیں جن کے تھوہ آپ اپنے critical thinking کو increase کر سکتے ہیں books کے پڑھنے سے brainstorming کرنے سے constantly reflect on each aspect of the thing facts کو opinions سے الگ کرنے سے open minded and flexible ہونے سے آپ اپنے critical thinking بڑھا سکتے ہیں always ask how can this be done better جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے مسائل کے طور پر میں اپنے سے سوال میں دو طرح کہ میں اپنے اوپر باتیں بڑی لگانے کوشش دیں کہ اس سے بہتر میں کیسے سن سکتا ہوں یا میں اس سے بہتر participation کیسے کر سکتا ہوں اس training کے اندر رول اور جہاں پہ میں بہتر طریقے سے اس کے اندر participate کر سکوں یا اس کے اندر reflect کر سے کوئی چیز کہ رائٹ سو آئی بل ہی اگر آپ مجھے دو منٹ کی بریک اگر ہم لے سکیں بیسیکلی آج میں یہاں پہ گہلا ہوں تو آئی جس اف ہی کھن ہی اف ٹو منٹس بریک ایفر آپ موسیقی موسیقا 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 جی ویلکم بیک میں آ گیا ہوں اور ابھی دو منٹ پورے نہیں ہوئے تو آپ آتے جائیں جیسے سے جی سلام علیکم سو آپ ہیں واپس چلیں شکریہ موسیقا 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 ایک بڑا ایپورٹنٹ ڈیمنٹ ہے اور اس کو ہم آگے چل کے مزید آپ کو میں ایک ٹول بھی دوں گا اس کے اوپر اور یہ ہے کیپ آسکنگ بائی کیوں وہ ہمارے مارشلے میں یہاں پہ بیسکلی ماری سوسائٹی میں کیوں کا جو سوال ہے یہ بیسکلی لڑائی کو بھی جنم دیتا ہے اور اس کی بیسس پہ بہت سارے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس معاملے پہ یہ کیوں کیا یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا لیکن یہ سوال بڑا ایپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں اپنے آپ سے پوچھیں بہت زیادہ بانا نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا تو آپ کو ہو سکتا ہے آگے سے آگے سے آپ کو کچھ اتنا اچھا جواب نہ ملے اس کا کیوں نہیں بنا لیکن یہ جو کیوں کا سوال ہے نا یہ بعض وقت تکلیف بھی دیتا ہے لیکن but you have to ask very carefully لیکن I will give you a tool as to how you can ask this question in your offices specifically اور ask good question about who what where when یہ سارے اس قسم کے سوالات ہیں ایلیمنٹ ہے of reaching at the conclusion of any problem so unless you ask questions یہ جتنے بھی problem solving کی جو techniques ہیں یا اس کی بتائی جاتی ہیں اس میں سب سے important ایلیمنٹ ہوتا ہے سوالات پوچھنا اچھے سوالات پوچھنا اور بعض وقت ہم offices میں سوالات پوچھنے سے بہت گبر آتے ہیں خاص طور پر اپنے جو ہمارے bosses ہیں ان سے سوالات پوچھنے میں اور وہ اس میں بعض وقت ہمارے bosses کی بھی غلطی ہوتی ہے میں اپنے آپ کو ہم سب لوگوں کو الزام نہیں تھیراتا اس بات پر لیکن ہماری اپنی بعض وقت کو تاہیاں ہوتی ہیں یا self sting لو ہوتی اس کی وجہ سے ہم سوالات نہیں پوچھتے اور دوسرا ہمارے bosses بعض وقت اپنے آپ کو اس طرح سے position کر لیتے ہیں کہ اگر ہم سوال پوچھیں گے تو وہ ایشوز ہیں یا آپ نے کوئی چیزیں صحیح طریقے سے نہیں اس کے اندر mention کی تو وہ کہے گا تمہیں پوچھ لینا چاہیے تھا یہ کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا اس وقت کے لیے تو ہو سکتا ہے آپ بے وکوفی لگے لیکن آپ ایک permanent بے وکوفی سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے جو کہ آگے فیچر میں اگر آپ کو سمجھیں گے تو کام ہی صحیح کر نہیں لاتا تو وہ ایک بڑے نقصان سے آپ بچا سکتے ٹھیک تو بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں مسال کے طور پر پر کچھ پرابلم سلوشن بڑے ایزی ہوتے ہیں جیسے اگر ریبنیو کم چل رہا ہے یہ پرابلم ہے بجٹ کم ہے کلائنٹ is not happy یا lack of service ہے یا staff is not happy iam not getting good salary تو ان سب کے سلوشن ہیں کچھ بڑے ایزی سلوشن ہیں جیسے یہ سلوشن سب کے بڑے ایزی ہیں اب ہم نے سلوشن تک پہنچنا کیسے یہ اصل target یہ اصل issue یہ ہوتا ہے کہ ان سلوشن تک آپ پہنچیں گے کیسے کہ اگر revenue کم ہے تو آپ sales کو increase کر دیں بھائی اس میں ایسا کیا issue ہے اگر بجٹ کم ہے تو آپ اپنی client base کو بڑھا دیں scale بڑھا کر لیں solutions تک پہنچ جو ہے basically that is the key that is this solution ایک تو یہ سوال بھی ہے کیا یہ ہے بھی solution کے نہیں ہے اور پھر آپ سلوشن تک پہنچیں گے کیسے سلوشن ہمیں نظر آرہ ہوتے لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور رستے سے پھر کچھ سٹائلز ہوتے ہیں یہ ہم سب کے سٹائلز ہوتے ہیں problem solving کے سٹائل ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے جیسے میں پہلے کہا تھا تھا کہ لوگوں کی personalities فرق ہوتی ہیں لوگوں کا diplomatic سٹائل ہوتا ہے problem solve کرنے کا اگر آپ میں سے کسی کا ہے ایسا تو وہ اپنی خصوصیات دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیپلومیٹ وہ کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کو مان جائیں اب یہ جو کام کرنا ہے یہ ظاہرہ اس کے لئے بہت patience چاہیے آپ کا کنسنسس سب کا لے کسی issue کے اوپر اس کے لئے آپ کو بڑا skillful ہونا چاہیے کہ آپ negotiation اچھی کر سکیں آپ بات اچھی کر سکیں آپ لوگ کی personality کو سمجھ سکیں so ڈیپلومیٹ ایسے ہی ہوتے نا کہ they bring everyone on some table and they learn learn best from talking to those involved یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیکھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں جیسے اگر آپ involve everyone into that situation یہ زیادہ opinions کو جو ڈیپلومیٹ ہوتے ہیں opinions کو زیادہ value کرتے ہیں facts کو سائٹ پر رہ دیتے ہیں which is apparently is a bad thing کہ facts کو سامنے لگنا چاہیے لیکن یہ آپ کیا کریں یہ ڈیپلومیٹ کی ایک سائکی ہے آپ کا طریقہ کار ہے اس چیز کو سمجھ نے کا یا اس چیز کو آگے لے کے چل لے ہی ٹھیک ہے فوکس is on practical solutions وہ practical solutions کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے persuasive ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس یہ چیز ہو اور ان کے پاس سب کو ساتھ لینے کا مادہ بھی ہو ان کی ڈاؤن سائیڈ ہوتی ہے ڈاؤن سائیڈ نیچے لکھی ہوئی ہے کیونکہ جو یہ بعض اوقات آفیسز انوائرمنٹ میں یہ ٹائم لائنز کو مس کر سکتے ہیں اگر یہ سارے سائیڈ پہ چل جاتی ہے یہ بیسیکلی جو ڈیپلومیٹ نہیں ہے اپ میں سے یا ان کا سٹائل ایسا نہیں ہے ان کو اس میں بھی بہت ساری نیگٹر چیز نظر آئیں اوپر والی لیکن یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب ہمارے ایسے لوگ ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اتنا ٹائم لیتے ہیں یا جن کی ڈیپلومیٹک قسم کی خصوصیات ہیں یہ خصوصیات ہوتی ہیں لیکن ان کی یہ ڈاؤنس آئیڈ یہ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ بہت سارے پروفیسر ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں پروفیسر ٹائپ لوگ کون ہوتے ہیں جو اس چیز کا پہلے کیا ہوا تھا یا اس چیز کا جوڑ کس کے ساتھ ملتا ہے یہ پروبلم آئی تو پہلے یہ پروبلم کہاں آئی تھی تو اس قسم کے ایشوز جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ایشوز سے ڈیٹیچ ہو کے سوچتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایشو کوئی اوپر فوکس کرتے رہے بہت زیادہ تو ہمیں شاید سلوشن آدھر نہ آئے یہ لوگوں کے ساتھ مل کے تو ایک پروفیسر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈاؤن سائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ تھیوریٹیکل چیزیں بہت ساری سوچتے ہیں بیگراؤنڈ انفرمیشن پہ بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں تو پروفیسر بہت ان ڈیسیزن اور ان بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی ایسے بہت سارے لوگ ہوں جو کہ جو پرسنیلیٹی کا بینٹ ہے یا ان کی لرننگ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ بہت زیادہ انفرمیشن لینا چاہتے تو ان کا ان ڈیسیزن ہو جاتا ہے بہت سائی چیزوں کے اوپر یا اگر وہ کوئی ڈیسیزن دیتے ہیں تو وہ پیکٹیکل اتنا نہیں ہوتا تو ہمیں ان لوگوں کو بھی ساتھ لے چلنا ہے یا ان ایلیکٹریسی یا اشتیا احمد کے انسپیکٹر جمشید کے ناول بہت سارے بچے میں پڑھے ہوئے ہو یا ابھی انگریزی کے ناول پڑھتے ہیں گاثہ کرسٹری کے ناول پڑھے ہوئے ہو یا کولمبو والی ایک فلم آتی ہوتی تھی وہ دیکھی ہوئی ہو تو اس قسم کی چیز نہیں یا وہ مشن ایمپوسیبل کی فلم یں بڑی دیکھتے ہیں تو اس قسم کے لوگ شرلوک ہمز ٹائپ کسم کے لوگ تو تنس تو فالو کنسسٹن میتھرد اور پروسیس وہ بڑا ایک اچھا پروسیس لے کے چلتے ہیں ان دی اسٹیبلش کلیر کاؤز این ایک ریلیشنشپ بنا لیتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ان فلیکس بلیٹی اور ان سینسیٹیوٹی ٹو پیپل کیونکہ وہ کیونکہ دیٹیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں وہ فیکٹس کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کنسسٹن ہوتے ہیں ان پروسیس کے اوپر تو یہ لوگوں کے بارے میں بہت فلیکسبل نہیں ہوتے جو ان کی تلوار کے نیچے آ گیا وہ آ گیا بس پھر انہوں نے کہا کہ تو چور ہے تو جب چور ہے تو پھر چور یہ میں اور کچھ نہیں تجھے بارے میں سوچ سکتا تو یہ ڈپلومیٹ کی طرح بلکل الٹے لوگ آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ وہ ہے لیکن یہ ڈیٹیکٹیو قسم کی پرابلم سولونگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک تیسرے قسم چوتھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ چیمپئین سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لوگ جو کہ ریزلٹس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ پوشش کرتے رہے تھیں کہ چلو کرتے تو اس کو implement کرو یہ چیز کر کے دیکھو تو اس کے اوپر ہم کوئی حل نکال لیں گے وہ خود ہی بہت ساری چیزیں کرنے کوشش کرتے اپنے انسٹنکٹس کو بہت کرتے انسٹنکٹس سے مراد یہ کہ اپنی ایسی چیز میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ہوا یہ اس طرح ہوا یہ اس طرح تو میرا خیال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر سے خراب ہوئی ہے تو ادھر کا پیچ جا کہ ٹھیک کرنے والا ہے تو آخر میں یہ پتہ جلتا ہے کہ تیرا اپنا پیچ خراب سی پائی دماغ دا پیچ ٹیل سی انیوے گوڈ ان کرائیس سی ٹیلیشن ان وین دیر اس نو ٹائم جو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جب کرائیس آ جاتا ہے اس میں بہت اچھے پرفارم کرتے ہیں آپ کو آج شام تا کوئی رپورٹ جمع کرانی ہے یا کوئی کلائنٹ نراز ہو گیا ہے تو یہ اس کو خوش لکھ اٹ سامتھنگ ان دی ایدھر لائگ اٹ اور ہیٹ اٹ اور جیجمنٹ جیجمنٹ امپلس ان کا بتا ان کو تم نے یہ چیز کرنی ہے یا یہ چیز نہیں کرنی اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال ہے یا ایک اوپزرویشن یہ ہے کہ چاروں چیزیں ضروری نہیں کہ چار مختلف لوگوں میں ہو اور آپ میں کسی ایک چیز کا کسی بھی وقت کوئی ایک چیز آپ ہمیشہ کر سو آپ ممکن ہے کہ کسی وقت ایک ایک انڈیویجول ڈیپلومیٹ کسی سٹائل میں ہو جائے کسی میں بن آجائے یا کسی میں چیمپین صورت میں آجائے یا کسی میں وہ ایک چوتھی سٹائل میں آجائے لیکن آپ کا اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک سٹائل ہوتا ہے ہم لرن کرتے ہیں کہ ہمیں پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بنانا ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہم نے پروفیسر بنانا ہے کسی جگہ پہ ڈپلومیٹ بنانا ہے so we can change our styles according to the situation why I'm sharing it with all of you or why these things are important for us that we should understand that there is no harm in being a diplomat there is no harm in being a professor or detective or a champion it is only the situation which will demand کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہے اگر کوئی بہت ایسی problem آگئی ہے جو کہ آج بس دو گھنٹے کے اندر solve کرنی ہے تو champion role is the ideal role اس وقت آپ diplomatic role نہیں اپنا یں گے کیونکہ دو گھنٹے کے اندر پروblem solve کرنی ہے تو consensus نہیں ہو سکتا سب لوگ آپ کو آپ کی خیال پر نہیں ہوتا سکتے اس وقت you have to be kind of dictator یا champion بن لیکن اگر آپ کے پاس time ہے اور آپ کی problem ایسی ہے جو کہ بار بار آرہی ہے اور آپ اس کو ایک ہفتے سوچ کے solve کرنا چاہتے اس وقت آپ ہو سکتا اس کے تھیوریز بھی لگا سکیں professor کی طرح detective بھی بن جائیں اور professor بھی diplomat بھی any questions کوئی آپ میں سے کسی کا سوال ہے کوئی آسان ہے چیز مطلب آپ زیادہ لوگ پرشان ہیں خوش ہیں حیران ہیں نراز ہیں عدا آس ہے what is the feeling کیون جی کچھ تو کہو بھائی یا گانا لگاؤں ریزوان صاحب آپ کی آواز سمجھ نہیں آرہی 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 ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ کی آواز مجھے کم اس کم سمجھ نہیں آئی اگر کسی کو آئی ہے تو وہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں جی آرہی ہے آرہی 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 سوالات بھی آرہی نہیں بلکل سوالات تو میں بلکل کوشش کر رہا ہوں جناب میں کر رہا ہوں آپ بچھیں سوال کیا ہے باقی لوگ سوال بچھیں آپ میں سے آپ نے آپ مجھے بتائیں بلکہ اچھا کیا رضوان صاحب نے ایک اپنے آفیس میں آپ کو کوئی پروفیسر قدر آتا ہے بننا پڑتا ہے باقی کام نہیں کرنا تو کام نہیں کرنا پروفیسر بننا سوال 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 لگ رہے سوال 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 پروفیسر تو اور کوئی بھی شیئر کرنا چاہے آپ کی آفیس میں پروفیسر ٹائپ بندہ کوئی ہے آپ خود ہی بن جاتے ہیں پروفیسر بن جاتے ہیں اور کوئی ڈیٹیکٹیو بننا بڑھ سوال اچھا بری کوئی بری کوئی گو تھرو دس ایک تو ہوگئے آپ کے سٹائلز ہوگئے یہ جو سٹائلز ہیں اس کے بات پروبلم سالون کے رولز بھی ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے یہ بھی چھے قسم کے رولز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ریلیسٹک بڑے بڑے ہوتے ہیں سسٹیمیٹ پروچ ہیں دیپارٹمنٹ کے یا ہم اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی پروبلم کے لیے کس بندے کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اس کی سلوشن نکالنے کے لیے کس کی طرف جائیں گے ہر سلوشن ایک ہی بندہ نہیں اور ان کے جو طریقہ کار ہیں سلوشن نکالنے کے یا اس پروبلم کو دیکھنے کے وہ بعض اوقات ہمارے کہیے ہوئے طریقہ کار سے یا ہمارے سمجھے ہوئے طریقہ کار سے فرق ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہر کسی کی اپنی طریقہ کار ہے زندگی کو گزارنے کا اور سمجھنے کا اس اس طرح سے مختلف قسم کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ابھی تک اگر کسی کو کوئی ایشو اس کے حوالے سے رزوان صاحب نے ابھی ذکر کیا نجمی صاحب آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہے یا جو نبید صاحب تھے انہوں نے شروع میں شیئر کیا تھا کچھ وہ اگر بتانا دن ریف کو ثرو موسیقی 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 جو کہ ہمارے ان کی الگ الگ ٹکنیکس جو ہیں وہ ساری چار سٹیجز جو ہیں پرابلم سالونگ کی ایک جنریٹر ہے کونسپچولائزیشن ہے آپٹیمائزر ہے اور ایمپلیمنٹر ہے یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ہی بندے کے اندر یہ چاروں کی چاروں کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور یہی سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں جیسے پہلی سٹیج کیا ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کو فیس کرتے ہوئے آئیڈیا کو جنریٹ کرتے ہیں یہ آئیڈیا کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے آئیڈیا اس پرابلم سے سپیسیفک ہو سکتا ہے یا یہ آئیڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کونسا ٹول لگانا ہے جب یہ آئیڈیا آپ کو کریئٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ پرابلم کی کونسپچولائزیشن سے کیا مراد ہے کہ اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں کیا یہ پرابلم کوئی ہمیں شورٹ ٹم سولوشن کی طرف لے کے جارے ہیں یا شورٹ ٹم پرابلم ہے یا کوئی لانگ ٹم پرابلم ہے یا یہ بزنس ریلیٹڈ پرابلم ہے یا کوئی سسٹم ریلیٹڈ پرابلم ہے اور اس کا امپیکٹ کتنا سٹرونگ ہے ہماری سروائیول پہ as a company for example یا as a department یا as an individual تو اس کی کونسپچولائزیشن اس پرابلم کی بڑی ضروری ہے کہ یہ کہاں پہ ہٹ کرے گی جہاں پہ connection کا word آیا ہے it's forming quick connections of that problem okay how technical or how critical is that problem and once the problem criticality is understood we go ahead and optimize the solution optimize through unemotional and thorough problem solving situations and emotional کا کیا مطلب ہے کہ بعض دکار کسی problem کے ساتھ ہم ذاتی طور پر attach ہو جاتے ہیں آپ کی organization میں اگر آپ کے department میں کوئی mistake نکل آئی ہے audit کے دوران for example یا آپ کے department میں آپ کا department کا ایک individual جو ہے who is caught red handed اور اس کے اوپر forgery کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے جو کہ آپ کا بڑا کی implied تھا. So you become emotional with that. So the optimizer stage or optimizer personality says that we have to be unemotional to that issue and we have to deal it in a manner جہاں پہ we could become we could justify our solutions and then it is the implementation of the solution. جو کوئی بھی solution آیا جو آپ نے یا تو خود لوگوں کے ساتھ مل کے کٹھا کیا اس کو ideas generate کر کے کیا یا اس کا کوئی اور process کیا اس کی جو implementation ہے یا action ہے اس کے اوپر وہ بڑا ضبوری ہے. So that implementation is demand somehow sometimes risk taking بھی آتی ہے اس کے اندر کہ یہ implement ہم کرنے لگے ہیں پہلی دفعہ implement کرنے لگے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی risk تو وہ بھی you have to take care of all these things اچھا یہ جب چیزیں میں پڑھا رہا ہوتا ہوں یا دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایک نظریہ میرے نظر میں میرے سامنے ضرور آتا ہے جس کو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں ہم پڑھا رہے ہیں i hope کہ آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ بھی ان کو دیکھتے ہوں گے لیکن کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم سارے ان کے اوپر کشی نہ کسی طرح سے کوئی عمل کرنا شروع کر دیں یا ان کے اوپر کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں اور ہم بڑا اچھا پاکستان ملک بن جائے اور بہت ساری چیزیں اچھی ہو جائیں لیکن وہ امیتہ بچن کا ایک بڑا پرانا ایک نا وہ فلم میں وہ تھا کہ یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ نہ تو ہے نہ تیری یاد ہے وہ اس قسم کا ایک کوئی ایموشنل قسم کا اس کا ایک ڈائلوگ تھا تو لیکن یہ ہو نہ سکا یہ اس کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ ہمارے اردگرد پرابلمز کا ایک امبار کھڑا ہوا ہے اب وہ امبار تو کھڑا ہوا ہے اف کورس ہمارے اردگرد ہمارے ہماری انفلیشن کے بات لے لیں بجلی کے بلوں کے بات لے لیں ہمارے آفیسز کے مسئلے لیں پٹرول کے مسئلے لیں بہت انتہا قسم کے مسئلے but that's how the life goes on i mean we we all have that capacity adaptability کی capacity ہے ہم سب کے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور capacity بھی ہے تو وہ ہم اس سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں but the idea behind all this thing is that we have to implement the solutions اگر ہم implementer نہیں ہیں اور آخری stage تک پہنچنے سے پہلے ہم کام کو روک دیتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں so we are not getting anywhere so we have to understand the whole spectrum of the things that how we any questions any problems that you ایک کام اور آپ کر سکتے ہیں بھی کہ آپ کے جو real life problems ہیں office میں ہو سکتی ہیں یا آپ کے personal life میں ہو سکتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ نوٹ کر لیجے اور کوشش کریں کہ یہ جو tools ہیں ابھی ہم دیکھنے والے ہیں ان پہ یا بھی جو پیشلی چیزیں آپ نے دیکھی وہ problems کہاں پہ fit بیٹھتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ کس قسم کا solution جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام tools کو استعمال کرتے ہیں بڑے interesting tools ہیں اور یہ بھی کوئی ایک تھی tool استعمال کریں آپ دو تین کا ایک combination بھی کبھی سوال کر سکتے ہیں but the understanding behind the tools is very important is that we should have a sort of a real time life example آپ اپنے دیکھ لیں اور اس میں کوشش کریں کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں right any questions anything that you would reach to ask آپ میں سے کوئی کبھی لوگ 20 ہو جاتے ہیں کبھی 19 میرا ایک بات اس قسم کے training میں جہاں پہ کیمرہ کوئی on نہیں ہوتا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں کہیں چلے تو نہیں گئے باگ تو نہیں گئے شکریہ شکریہ سنو نوید صاحب صاحب کام صحیح چل رہا ہے آپ how do you feel اچھا ایک feeling بتائیں اپنی اینی ایک ایک feeling زیادہ لوگ میں پوچھتا سب سے ہوں سارے لوگ ہی بتا سکتے how do you feel right now after let's say two hours of this session how do you feel what is the feeling one word feeling کیوں جی نجمی صاحب نبی صاحب آواز نہیں آرہی کچھ کچھ چیزیں ہیں جیسی آشان مجھے بالکل آپ کی آواز صحیح نہیں آرہی اور آپ نے کیا کہا جی آرہی ہے آرہی کیا رہا کہ چیزیں ہیں جو مارے دماغ میں چل رہی ہوتی پر مجھے آرہی آرہی پر مجھے آرہی کھنی کھنی چاہیے ادھر ہی قطب کرنا ہے اس کا خلق کتنا رونگ داسنگ ہونا چاہیے ہمیڈیئٹ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہی وہی کافی کافی چیزیں بیسی ہی ہیں آہ مطلب آہ can you relate with all these things which you have seen مطلب آپ کو یہ آپ کی روزمرہ زندگی میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں چلے thank you very much you shared your opinion or let's go towards the four tools جو کہ ایک ہے پہلا ہے وائے ٹھیک ہے اور ایک ہے problem solving cycle اور پھر fast tool and situation to outcome so یہ ایک kind of galaxy of tools ہیں سیکھیں کسی ایک کو بھی آپ استعمال کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے آپ زیادہ کو استعمال کر سکتے ہیں situation کے حساب سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں let's first go to the why tool ٹھیک ہے یہ why tool بڑا سمپل سا ہے یہ بار tools سارے سمپل ہوتے ہیں لیکن استعمال کرنے سے اصل ان کا نکلتا ہے can be used for all types of issues or problems that you are facing اصل میں اس کا ہے یہ کہ یہ آپ question پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا پھر کیوں 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 تو you reach at certain level for example میں آپ کو ایک مثال ایک share کرتا ہوں جس کے اندر ایک problem یہ آئی کہ team نے miss کر دی deadline for a report ٹھیک ہے تو apparently تو ایک report بھیجنی تھی اور اس کی deadline miss ہو گئی client unhappy ہو گیا یا آپ کا boss unhappy ہو گیا یا آپ کا office unhappy ہو گیا یا whatever سام issue تھا جس کی وجہ سے وہ deadline miss ہو گئی تو جو boss ہے وہ سب سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہے یا آپ team میں آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں miss ہو گی بھائی why پہلا why کا answer یہ آیا because no one was on site to run the report اس جگہ پہ یا اس office میں یا اس building میں اس کمپیوٹر پہ کوئی بیٹھے نہیں ہوا تھا جس نے ریپورٹ کو ران کرنا تھا بھائی مدھو کمپیوٹر میں جٹا تو سارا موجود تھا اور اس ریپورٹ کو ران کرنا تھا صرف لیکن وہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں ران کرنے کے لیے اگلا سوال اس پر وائے کا why there was no one sitting in the why there was no one on site to run the report because person who regularly runs the report was on leave so no one was on site to run جو کہ regularly ایک بندہ report run کرتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا اور جھوٹی پہ تھا تو اس وجہ سے report run نہیں ہو سکی اس کا بھی اگلا ایک وہ ہے کیوں یہ ہوا اس کا بیک اپ بھی کوئی نہیں تھا اگلا جواب یہ آیا no backup was in place for that activity اس کا کوئی بیک اپ نہیں رکھا ہوا تھا why کوئی بیک اپ نہیں رکھا ہوا تھا اس کا جواب یہ آیا no one was identified as backup to the to run the report اب آپ یہ چیز ہے یہاں تک اگر آپ پہنچے ہیں آپ اس کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن idea یہ ہے کہ آپ کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک یہ نظر آ گیا کہ اس problem کا کہ آئندہ کبھی یہ deadline miss نہ ہو یہ نظر آیا کہ backup نہیں تھا اس کا ممکن ہے آپ یہ دوسرے سوال پہ یہاں تک پہنچ جاتے backup کیوں نہیں تھا یا backup نہیں تھا یا ہو سکتا ہے اگر چھ ساتھ اور سوالوں میں بھی آپ یہ نظر لیکن آپ جب جب why پوچھتے جائیں گے آپ کا پارا بھی بڑھتا جائے گا مطلب یہ پارا سے منا دیا کہ غلط اگر negative side دینا چاہئے تو جو سوال کا جواب دینے والا ہے اس کا پارا ہی بڑھ سکتا ہے but آپ ایک close پہنچ سکتے ہیں situation کے کہ backup نہیں تھا so now the solution is that the possible solution is that there has to be a backup for at least this position یہ جو ایک بندہ تھا نا جس نے run report کرنی at least for this position ایک backup ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آئندہ کبھی deadline miss نہ ہو جب آپ اس کا backup تلاش کر رہے ہیں تو ممکن ہے there is another issue کہ جب آپ یہ بھی دیکھنا شروع کر دیں کہ یار یہ issue تو کسی اور دیکھا پہ بھی آ سکتا ہے تو we can have backups for someone else also backup کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ نیا ہائر کرے یہ ایچر والوں کو پتا ہے ایچر والے اس کو زیادہ اچھی دیکھے سمجھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو banning issue پڑتے ہیں لیکن آپ backup create کرتے ہیں within the office بھی آپ backup create کر سکتے ہیں already آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں so there are few people who can have some additional responsibilities they can learn and they can be a succession for the other ایک concept ہوتا ہے successor کا اور ایک ہوتا ہے replacement کا succession planning ایک اور چیز ہوتی ہے replacement planning اور ایک اور چیز ہوتی ہے succession planning is for long term اور اگلا اس کے replacement planning کے وقتی طور پہ آپ نے کسی چیز کو اس کو identify کیا ہوا ہے کہ یہ replacement ہے اس کا آپ کو ایک میں form بھی دکھا سکتا ہوں یہ ایک template ہے جو کہ اگر آپ بنانا چاہیں اپنے اس میں تو آپ بنا بھی سکتے ہیں there are five اس کو کہتے ہیں five ways template five ways template کیا ہے کہ آپ کوئی بھی problem آپ کا آیا ہے answer what caused the specific issue ٹھیک ہے پہلا کوئی answer آیا کہ جی لیٹ ہو گیا وہ لیٹ ہوا کیوں لیٹ ہوا کیونکہ وہ چھٹی پہ تھا کیوں چھٹی پہ تھا کیونکہ اس کا کوئی back کو اس کو کوئی problem مسئلہ ہو گیا تھا یا وہ اس کا کوئی backup کوئی نہیں تھا backup کیوں نہیں تھا backup اس لیے نہیں ہے backup identify نہیں ہوا okay now you identified the backup اسی طرح any other issue that you face into your organization you start finding out the root cause of that issue by asking again and again why something is happening answer what systems has failed تو اس کے نتیجے میں بھی آپ پانچ why's پوچھ سکتے ہیں یہ پانچ ضروری نہیں ہے کہ آپ پانچ ہی پوچھیں keep yourself flexible also اگر آپ کو دوسرے why پہ یا تیسرے why پہ کہی ایک root cause مل جاتا ہے تو you can stop that or perhaps you can go beyond five why's and six why's and seven why's اور آپ پوچھیں گے لیکن normally idea یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر جب you have developed this skill of asking a good why so you can have a good idea of somewhere around fourth or fifth why پہ آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ issue کہاں پہ right any questions on this why any questions any ideas have you been when kisی نے پہلے یہ use کیا ہوا ہے تو وہ idea آپ نہ دے سکیں یہ tool use کیا ہوا ہے جب آپ کو یہ سکتہ ہے کہ اگر میں Plansien کو کچھیں گے اور پھر یہ ہے کیا ہے آپ کو ہماری پاس پہسکوم کے پاس اس کے بعد اس سے پہلے سوال ہوں کہ کہ چیسے نہیں کل گیا کسی رڑی تخرید کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ چیسے نہیں پر ہوں چیسہ نہیں پر یہ چیسے نہیں پر یہ کہ نسکتہ ہوں کہ چیسس کو نہیں پر یہ کہ چیسے سے کچھ نہیں پر کھلے چیس میں چیسک میں چیسے کچھ بھالہ دیکھیں چیسے سکتہ پوائنٹ موسیقی 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 رسک فیکٹر ذرا زیادہ ہوتا ہے اوف اینی مسٹیک اور اگر وہ مسٹیک انچیک چلی جائے اور کسٹمر کے پاس چلی جائے تو خرابی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے وہاں پہ پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرنا اور ان کا اسی وقت سلوشن نکالنا اور نیکس ٹائم ربیٹ نہ ہونا شکریہ جس پہلے کیا ہے مغرور ہماری کونکہ ہماری کچھ سی پر آرکان سب کا ہنکتو ہونکتو ہوتا ہے مزیدہ دائی بہترین پر پرپوانی چین دیر ہے اوٹی گھٹ 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 اوٹی سو اے بھی ایک جس کچھ بایت اوٹی tول جیسے میں آپ سے اب سوال پوچھو why do you not have any question why you do not have any question اب اگر اس کا آنسری نہیں آئے گا تو میرا تو پہلا why خراب ہو گیا جب آنسری نہیں ملے گا تو پھر ہم آگے کیسے لیں گے لیکن that is a question for myself also why there is no question why there is no voice going on why there is no camera on from your side but okay technical reasons ہوتے ہیں but anyway second tool for technical problems technical problems کے لیے کچھ جو آپ کے tools ہوتے ہیں وہ آپ کو define کرتے ہیں پہلے you have to define the problem that what is the problem why it is happening so first question is آپ نے ان سمام ٹول میں ہی دیکھیں گے کہ there are lots of questions in all the tools کوئی بھی ایسا ٹول نہیں ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے یا اس کا solution ایسا نہیں ہے جو کہ آپ سوال لو سوال کیے بغیر اس کو نکال سکو so first you define the problem what is the problem why is it happening and then you develop a plan what are we going to do about that about that problem and then we carry out our plan and implement that plan and once we implement we evaluate has our plan worked or not کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہمیں کہ نہیں ہوا اور اگر وہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے اس والی سٹیج پہ آ جاتے ہیں اگر آپ کو اس پلان کا فائدہ نہیں ہوا تو پھر then you come back to which stage you come back to the develop plan سٹیج کیا آپ اس پلان کو دوبارہ سے چینج پہتے ہیں because once you have a good definition here it is okay the problem you have identified the problem and you have identified what is happening wrong in this situation but اگر آپ نے یہ دیفائن بھی صحیح طرح سے نہیں کیا تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے یہاں کے بعد آپ کو دوبارہ دیفینیشن پہ بھی آنا پڑے کیا ہم نے اس پرابلم کو صحیح طرح سے دیفائن بھی کیا تھا کہ نہیں آپ ٹیکنیکل پرابلم دیکھ رہے تھے whereas it was human problem and people were kind of worried about the human problem یہ جو اس کا سائیکل ہے in terms of the availability of problem یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور لمبا آپ کو ٹول ہے اور اس ٹول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک اس قسم کے questions اور ان کے answers جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اور this is a complete cycle of reaching at certain solution right اس کے اندر جو سب سے پہلا stage ہے وہ ہے problem finding and definition right the first question that you asked is what is the problem and you asked the question about sorry یہ میں ذرا سلائیڈ اس کی جو ہے دوبارہ سے کھلنوں کیونکہ یہ question آنے چاہیے تھے اور question نہیں آئے ایک منٹ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا میں اس کو یہ سلائیڈ سے شروع کرنا ہے okay okay کہ originally ہمیں کس قسم کی problem کو ہم face کر رہے ہیں it's a very simple thing کہ آپ کی appraisal کی problem ہے آپ کوئی technical problem ہے آپ کو customer بڑھانے کی problem ہے client کی service کی problem ہے وقت روک روک دیا کہ یہ برا idea تھا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کو اگلا اچھا idea آنے والا ہو جو کہ idea اچھا اس کے بعد نہ آئے اور وہ روک جائے گا so you do a lot of brainstorming کرتے ہیں تو let storm brainstorming کا مطلب یہ ہے کہ طوفان آیا ہو ہے اس طوفان کو روک رہا نہیں تو آپ طوفان کو نہیں روک سکتے تو اس جو دماغی طوفان ہے یا دماغ کے اندر جو بہت سائی چیزیں آ رہی ہیں ideas آ رہے ہیں ان کو بھی آپ چلنے دیتے ہیں اور آنے دیتے ہیں جب idea finding آپ کی پکی ہو جاتی ہے تو اگلی stage میں آپ کے پاس آتا ہے evaluation and select اب یہ وہ stage ہے جہاں پہ آپ نے ان تمام ideas کو evaluate بھی کرنا ہے short list کرنا ہے اور پھر اس کے بعد select دینا تو idea finding ہو گئی اس کے اندر 25 30 50 60 جتنے بھی ideas سے چھوٹے موٹے اچھے برے جت قسم کے بھی تھے وہ ideas آپ نے کٹھے کر لی ان ideas کو کٹھے کرنے کے بعد آپ نے کبھی ایک بڑے مزے کی اس کے اوپر سٹوری جیپنیز ہی یہ کام کرتے تیوٹا گاڑی کے بارے مشہور تھا کہ تیوٹا والے اپنی گاڑی جب بناتے ہیں جب ایک نیا موڈل لگاتے ہیں یا design بناتے ہیں تو اس گاڑی کو کسی بڑے شہر میں چوکوں میں کھڑا کر دیتے ہیں اس کے پروٹوٹائپ یا اس کی ایک گاڑی بنا کے اور اس کے ششے کھول دیتے ہیں اور وہاں پہ ظاہر ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کسی مارکٹ میں یا کسی جگہ پہ انہوں نے رکھ دی گاڑی اور وہ ہمیں ideas دیں کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں داہر ہے customers نے چلانی ہیں لوگوں نے چلانی ہیں تو لوگ اس کے اندر idea پھینکتے رہتے ہیں اب technical ہو گیا ہو ہے تو لوگ email میں idea دیتے ہیں messages میں دیتے ہیں digital platforms پہ دیتے ہیں ان کو ideas دیتے ہیں وہ بہت سارے ideas آنے دیتے ہیں پوری دنیا سے آنے دیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ideas آنے کے بعد وہ پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو آپ کس طرح سے سریک کرنا یہ کوئی line جو لگا رہا ہے محمد کچھ line لگ رہی ہیں آپ کو نظر آرہی ہے میرے علاوہ بھی line لگ رہی ہیں تو اگر یہ سکرین پھلے جب آپ نے implement کرنا ہے تو ظاہر ہے جب آپ office environment میں کام کریں تو you need some kind of ideas approval چاہیے آپ اور approvals کون دے گا اس approvals میں کون کون شامل ہوگا کتنا time required ہوگا اگر پروجیک management پڑی ہوئی ہے پروجیک management کے حساب سے آپ کرتے تو gang charts میں آپ نے مختلف قسم کے stages لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان stages میں کس کی approval چاہیے اس stage پر meeting ہوگی اس stage پر یہ کام ہو جائے گا اس میں یہ شامل ہوں گے لوگ یہ شامل ہو تو آپ plan and implementation of that problem solving کا process جو ہے اس کو implement کرنا شروع جہاں پہ آپ اس implementation کا impact دیکھتے ہیں یا اس کا effect کو evaluate کرنے کو شکر کرتے ہیں so that یہ کیوں کرتے ہیں آپ تاکہ جتنا آپ نے کام پہلے کیا ہوا ہے یا جو کچھ آپ کو کر رہے ہیں کیا یہ problem کا solution نکال گا یا نہیں نکال پائے گا پچھلی جب implement کرتے ہیں تو وہ چیز سامنے آتی ہے اور see has it improved the experience or not کہ جو کوئی بھی experience آپ کا چل رہا تھا اس سے آپ کی بہتری آئی یا نہیں آئی اب اس کے بعد یہ آپ کی کتنی سٹیجز ہو گئی ایک دو تین چار پانچ شے سیون سٹیجز ہو ایڈیا آف اینی ٹیکنیکل پرابلم ایڈیفکیشن آف ایڈیفکیشن 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 ایک سٹیج آخر میں سب سے ایپورٹنٹ رہ جاتی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سب سے شروع میں کچھ ہنٹ کیا تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی اور وہ یہ ہے آپ کی کسی بھی پرابلم کو جو ایک دفعہ آگئی اس کو دوبارہ اپیر ہونے سر بھوکنے کا طریقہ ہے کہ again the same problem should not occur if it has happened it has happened it should not be happening again it should not be again in front of you you should be standardizing the process once you standardize the process there are lots of things in standardization standardization you have identified the standard operating procedures and that standard operating procedures are given to everyone into the organization हر شخص اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہ standardize process ہو گیا تو کیا ہمیشہ کیلئے ہو گیا تو اس کا بھی ایک آپ کا خیال ہے میں جواب نہیں لگا تھا لیکن میں روک جاؤ میرا خیال ہے سارے کھانا کھانا چلیں گے anyway but standardization کا ہمیشہ کیلئے standardization تو نہیں ہوتی کچھ عرصے کے لیے جب process change ہوگا یا کوئی نئی technology آئے گی تو پھر پھر standardization اس سے بہتر ہو سکھ اس سے آپ اگلی stage پہ چل جیسے ISO آپ کو کہتا ہے نا کہ ISO ایک stage پہ آپ کو آئیسو کی سٹیفیکیشن آپ لیتے ہیں تو وہ continuous improvement کا tool ہے کہ آپ نے standardize کر دی ساری چیزیں اسی ساتھ سے چلیں اب آپ کا process اور بہتر ہونا جائیں گے اب standardization کو اور مزید بہتر کر دیں گے وہ نیا چیز آپ کی ISO کی پورے process میں شامل ہو جائے گی اور آپ اس کو بہتر طریقے سے standardize کیا سکھیں ایک اور technical problems کا جو ایک اور چھوٹا tool ہے اس tool کا ہم نے دیکھ لیا یہ پچھلا tool تھا for technical problems which is basically اس کو آپ problem solving cycle کہا جاتا ہے یہ بڑا detailed tool ہے اور time بھی زیادہ لگتا ہے ایک اور چھوٹا tool ہے جس کو fast tool کہا جاتا ہے جلدی چھوٹی problems کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کو حل کر سکتا ہے کہ سب سے پہ 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 شروع کر دیا اور جب یہ ہو گیا تو پہ آپ کو آخر میں thinking آگئی why is your answer right how did you get justified تو یہ آپ کا fast tool جو ہے جو کہ آپ کا technical tool تھا جس کے اوپر آپ نے problem solving cycle تھا it is a longer tool it is for some standardization جس کے اندر آتی ہے لیکن یہ والا جو آپ کا issue ہوتا ہے جہاں پہ آپ لیکن آپ کا یہ والا tool ہے جو fast tool کہلاتا ہے fast tool آپ کو جلد از issue تک پہنچنے میں مدل ہے یہ کوئی چھوٹے issues کوئی چھوٹی problems ایسی آپ کے سامنے آئی then at the end you do the thinking کہ was it right or was it not right and then you move forward with that and then there are human related issues also human related problems بہت ساری ہوتی ہیں ہماری خاص طور پر HR کی جو problems ہوتی ہیں یا ہماری اپنی کوئی ذاتی problems ہیں اس کے ساب سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ situation کیا چیز ہے situation کیا ہے describe the situation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی کا کوئی health کا issue ہے یا کسی کا family کا problem ہے یا salary کا issue ہے یا human resource میں یا individual کی motivation so situation کو آپ کام کیوں نہیں کرنا چاہتا یا کیوں نہیں کر رہا یا اس کی productivity کیوں نہیں بڑھ رہی so this is kind of situation so you identify first the situation and describe the situation جب آپ describe کر لیتے ہیں تو اس کی بارے میں thoughts what were your thoughts about that کہ کیا یا اس کو training نہیں ہے وہ منڈے کا دن مجھے ایک چیز آپ سے شروع میں پوچھ نہیں تھی لیکن منڈے کے دن کو کس کا دل کرتا آفس آنے میں آپ میں سے کسی کا دل کر رہا تھا منڈے کا دن وہ ہوتا جس میں بہت کب لوگ آفس آنے کا خور کرتا چھٹی گزار کے آئے جو نے گھر سے نکل آفس آنے کے لیے یا رات کو آنا تھا سنڈے کی نات تو ان کے لئے اور بھی تکلیف نہیں تو فیلنگز یہ بھی ایک منڈے والے دن میرا آفس میں آنے کو دل نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا بھائی دل سمجھا کیا ہے تو سیچویشن کو ڈسکرائب رہتے تو امریکیوں نے نا ایک ریسرچ کی کہ منڈے والے دن ان کو پتا چلا کہ منڈے مورننگ آٹھ بجے جو ہارٹ اٹیکس ہیں ان کا ہونا بہت زیادہ ہر ریکارڈ گیا اس کے اوپر ریسرچ کی کہ ہارٹ اٹیکس جو کارپ لوگ ہیں ان کے اندر جو ہارٹ اٹیکس کی تنا برا ہوتا باز رو ڈلی so that's how you engage the motivation of the people around you that if they would like to or if they like the work or not there are very few people who would like to do that by the way لیکن اگر اگر منڈ مورنک صبح کام پہ آنے کو دل نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی دال مکالا ہے تو آپ کو یا تو اپنے کام کو دیکھنا ہے یا اپنی نوکری کو دیکھنا ہے یا اپنے باس کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں پہ مسئلہ کام پہ آنے کیا وجہ ایسی ہے جس کی ویسے میرا کام پہ آنے کو دل نہیں کرتا تو جب آپ کی feelings create ہو جائیں جب feeling create ہوتی ہیں تو اس کے بعد behavior کی وجہ سے جس کی react جب آپ feeling ہے دیپریشن کی feeling ہے خوشی کی غصے کی تو اس feeling کو آپ react کریں گے اگر آپ خوش ہے تو لیکن اگر آپ غصہ ہے غصے کی feelings ہیں تو آپ behavior بالکل old ہو گا آپ بڑے ایک مردہ لاش کی طرح باز اگر آپ پھر رہے ہوں گے کام تے آیا لیکن فائدہ کوئی نہیں آپ نے دن گزار نا ہے پانچ بجے دیکھ رہے ہیں یا اس وقت آپ لوگ آپ میں سے رہے کے لنچ بھی ساتھ کرنے پہنچ گئے ہیں اور آگے چلے گئے ہیں سو that's the behavior that you show that how much you are interested in getting something out of this program or getting for yourself and then once the behavior is there the reaction you have you show the what the reaction you show that shows the outcome of the whole activity of the situation so آپ کا reaction ہے وہ آپ کا outcome show کرے گا وہ ایک بڑی مشہور ایک کتاب تھی آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اس کو internet پر سرچ کیجئے گا تھوڑی سی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی لیجیے جن کو شوق ہے وہ ایک W Mitchell بندہ ہے اس یعنی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں بنتا یا بگرتا آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کوئی problem آتی ہے کوئی issues آپ کے سامنے آتے ہیں کوئی آپ کو depression دیتا ہے کوئی آپ کو frustration دیتا ہے کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے کوئی آپ کو نوکری سے نکال دیتا ہے کوئی آپ کو problem دیتا ہے کوئی آپ کی appraisal اچھی نہیں کرتا کوئی client آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے it is not what happens to you یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ اس کے اوپر کیا action کریں کس طرح سے اس کے thoughts لے کے آئیں گے کیا feelings ہوں گی آپ کی کیا behavior آپ شو کریں گے reaction آپ کا کیا ہوگا اس سے آپ کا outcome نکلے گا ٹھیک so anything that happens to you does not mean that the outcome will be the same something bad happens to you it does not mean that the outcome will be bad if you use all these tools آپ استعمال کرتے ہیں آپ یہ والے tools استعمال کریں یا آپ یہ والے tools استعمال کریں یا آپ وائم والا tool استعمال کریں whatever tool you are using all these tools help you to identify the process basically which takes you from point A to point B to point C to point Z اور آپ کو کسی نہ کسی level پہ وہ لے گے جاتا ہے so all these tools are really helpful اور یہ آپ help کریں گے آپ کے ایک learning cycle ہوتا ہے یہ دو سلائیڈیں مس رہ گئی ہے learning cycle is basically helping you to concrete experiences جو showdown یہاں سے شروع ہوتا learning reflective observation ہوتی ہے learning cycle جو experience کو reflect کرنے سے ہوتا ہے جیسے آپ کا experience ہوا آپ نے اس سے کیا سیکھا جیسے آج کے اگر training کا پرنام لیں آج کے training سے آپ نے کیا سیکھا 3 گھنٹے 5 گھنٹے میں کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو اچھی لگی بہت بری لگی آپ کی feelings کیسی ہیں آپ نے اس کو conceptualized thoughts میں ڈالا یا نہیں ڈالیں گے آپ اور جب آپ اس کو thoughts میں ڈالیں گے اس کے بعد active experimentation اس کے اوپر کریں گے نہیں کریں active experimentation is basically your action on all these things you are planning and you are trying out if you do that you will be able to have a good showdown or concrete experience ہو جائے اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو جب تک experience میں نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کو اس کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا پتہ نہیں چاہیے اگر آپ کو اس سے چیز کا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا experiment ضرور کیجئے بعد میں آؤ سکتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوا تو کوئی اور چیز دیکھنے چاہیے اسی طرح reflection model سارا کا depend کرتا ہے کہ جو بھی آپ نے problem آئی جو بھی آپ نے اس کی اوپر action لیا اس کی description اس کی فیلنگ کی اور اس کا analysis کرنے کے بعد آخر میں آپ اس کے سوالات بڑے important ہیں سوالات ہر جگہ پہ ہوتے what did you learn آج آپ نے کیا سیکھا مصال کے طور پہ آج ہی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کرنا چاہیے لیکن آج کے بارے میں کرنا what else you could have done اس کے علاوہ جو سیکھا اس کے علاوہ اور کیا چیز کر سکتے تھے اس کے اندر کیا چیز آپ دال دی جا سکتی تھی اور assess and impact on you and your future action اس کا آج کی جو learning ہے یا اس کا آپ کے future کی actions ہیں یا اس کے جو processes ہیں اس پر کیا impact ہو اور آپ کس طرح سے اپنے آنے والے time کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کو کسی نہ کسی طرح سے improve کو سکتے ایس سکتے ایس کو ایس آپ بھی ہیں اور لنچ بریک پر چلی نگ گئی ہیتی خموشی ہیتی سر آفیس یونی صاحب آپ نے جی کر کے آئیم ہوگے پر سر آئیم سر آئیم 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 جی آئیم 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 کوئی بول رہے ہیں مجھے آواز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرابلم آئی ہے کیا اس سے بہلے بھی یہی آئی تھی اور یہ باہر باہر آ رہی ہے اس کا پھر سسیمیٹک طریقہ بنا کے اس کو سالف کرنا ہے پھر دبارہ 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 نہ آئے اس کا سلوشن نہیں پرمنٹ نکالنا ہے وہ بات مجھے اتنی کی ہے وہ وہ تب ہی ایسا ہی ہے بہت چیز ہو گئی ہے اس دن بھی پتائی تھی ہے پہلے بھی اس کو ہل گیا تھا پھر وہی سوال ہے کیوں ہے اس کو مطلب حل کر دینا چاہیے یہ ہے وہ اچھا پوائنٹ ہے یہ آپ جو ہے اس کا یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یہ استعمال کیجئے گا یہ مدب یہ ٹیمپلیٹ بڑا سیمپل سا ٹیمپلیٹ ہے یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں میں نارملی بہت زیادہ یہ چیزیں شیئر مدب آویلیبل ہوتی ہیں ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ اپنا ایک جو ٹیمپلیٹ that would be even more helpful for your own self it's simple ٹیمپلیٹ write down five eyes کسی کے ساتھ یہ کیوں ہوا کیوں سے ہوا آپ آخر تک پہنچ جائیں گے جب آپ آخر تک تو آپ یہ والا جو پرابلم سائیکل کا ایک وہ ہے پرابلم سالونگ سائیکل اس کو استعمال کریں یہ and the idea basic idea behind every problem and solution is that you should have you should ask good questions جتنے اچھے اور جتنے زیادہ آپ سوال پوچھیں گے without offending anyone of course لوگ جو ہیں وہ سوال پوچھنا بعض وقت لوگوں کے لئے offend کا بھی وجہ ہوتی ہے لیکن آپ جتنے اچھے سوال پوچھیں گے یہ although ہماری ابھی training تو conclude ہو گئی ہے لیکن میں نے جیسے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایسے time گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا دو ڈائی گانٹے گزر گئے پتہ نہیں چلا اس میں اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بعد علامہ بان کے اٹھیں گے آپ نہیں علامہ بان سکتے میں ہولے تک نہیں بنیا علامہ تو اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں لیکن یہ کوئی بھی نہیں بن سکتا مقصد صرف یہ ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے سیشنز کا کہ کچھ چیزیں revise ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں کسی context میں آ جاتی ہیں کچھ آپ کو آپ پڑھ لیتے ہیں آپ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ان کی revision ہو جاتی ہے ان چیزوں کی اور لیکن جو important issue ہوتا ہے میں ہمیشہ میری ہر training program میں میں یہ کوشش ہوتی ہے جو میں اپنے training لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ I give them an options کہ یہ ایک دن میں یہ تو تیرف تین گھنٹی کی training تھی میں کل جا رہا ہوں آج آ رہا ہوں اسلام بعد تو دو دن کی training میں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یہ دو دن میں آپ بلکل اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے اس میں چیزیں یہ صرف ایک stepping stone ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جتنا آگے سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے دنیا کھلی ہے آپ کے لیے چیزیں پڑی ہیں میں available ہوں میرا number لینا چاہیں میری website پہ جانا چاہیں وہاں پہ جا کے آپ website پہ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی اور help چاہیے تو اس پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن don't take it as just the end of the of your training that's the start of the of the whole activity کہ جب آپ نئی چیز کرنا چاہیں گے ابھی آپ کرنا شروع کریں آپ کے سامنے دروازے کھلنا شروع جائیں گے ایسے اور اور چیزیں ہیں ہو سکتا ہے میرے سے اچھا کوئی آپ کو میرے سے ظاہر ہے بہت سارے اچھے لوگ ہیں لیکن کوئی اور اس سے بھی اچھی training آپ کو مل جائے لیکن کوشش یہ کریں کہ کسی اور کو بھی ڈھوڑ دیں training کریں کسی اور training کریں اور اس رستے کو نہ چھوڑیں ہمیشہ مسائل دیتا ہے جیسے کچھ لوگ ابھی چھوڑ بھی نہیں ہیں نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے نماز کا ٹائم میں نے بھی پڑھنی ہے جیسے نماز ہم بار بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پانچ دن پانچ دفعہ میرے پاس آنا ہے تو وہ ایک ایک ہے رویجن ہے سٹینڈڈائزیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ سٹینڈڈ بنا دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تم نے اور بار بار کرنا ہے تو یہ جو ٹریننگز ہیں یا یہ جو ملنا ہے یہ جو سیکھنا ہے یہ بھی بار بار ہونا ہے ایک دفعہ کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تھینکیو ویری مچ ایوری ون انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگر کبھی ملاقات ہونی ہوئی تو دوبارہ کبھی ہو جائے گی میں آپ لوگوں کو اپنا نمبر اس کے اندر میں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں آپ وٹس ایپ پہ مجھے بھیجنا چاہیں کوئی بات تو بات آپ کر سکتے ہیں امیڈیٹلی آنسر کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیے گا کچھ جیسے ہی پارک ہوتا ہوں تو میں جواب شواب دیتا ہوں اور اگر کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہیں تو ای میل اور فون نمبر میں نے یہاں لکھ دیا ہے چیٹ پہ آئے ہوپ آپ کو نظر آ گیا ہوگا تو ایف ایف ڈیر ایس نو آدھر کوسچن تو اوور ٹو یو کوہاں این پیو والے لوگ کدھر ہیں بھئی ہے کہ نہیں سر تھینکیو ویری مچ اور کسی پیٹسپینڈ کا کوئی 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 ہو تو وہ ہمیں ای میل بھی کر سکتا ہے ہم سب سے انشاءاللہ کونٹیکٹ کر کے اس کو ریپلائی کر دیں گے اور جو کوس مٹیریل ہے اور ریکارڈنگ وہ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب چینل سے ملے گی میں نے لنک سب کو بھی دیا تو کنیلی آپ اس کو جوائن کریں تھینکیو سر تھینکیو ویری مچ تھینکیو ویری مچ جی ایوری ویرمان ٹیک کیر خدا حفظ بائی بائی اللہ حفظ حفظ بائی ایا بائی تحر